اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عیم صاد ذکر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ بِمْ وَرَائِي وَكَانَتْ مِرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا یَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِي عَقُوبِ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور جو لوگ قرآنی ذوق رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ وابستہ رہتے ہیں ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت میں سے ہے سن پانچ یا سن چھے نبوی میں حبشا کی ہجرت پیش آئی ہے ایک مرتبہ ہجرت ہوئی سولہ حضرات سولہ مرد اور دو عورتوں نے ہجرت فرمائی جس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے پھر ایک غلط فہمی ہوئی چار مہینے کے بعد کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ حضرات واپس آئے لیکن جب مکہ پہنچے پتا چلا کہ وہ تو غلط خبر تھی لیکن اب جنہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ واپس جا سکتے ہیں نہ یہاں رہنے کے لئے جگہ پھر کسی طرح کسی نے کسی کی پناہ لی کسی نے کچھ کیا مکہ میں داخل ہوئے حالات پھر تنگ ہوئے تو دو تین مہینے کے بعد پھر دوسری بار ہجرت فرمائی آپ نے پھر ترغیب دی پھر ہجرت ہوئی اب ہتتر حضرات نے ہجرت کی ان میں بھی دو عورتیں ہیں ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یہ بھی ہیں اور ان کی گھر والی حضرت امی عمیس بھی ہیں جب یہ ہجرت کر کے ہمشہ پہنچے تو وہاں یہ واقعہ آئے گا کہ حضرت جعفر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کی دربار میں سورہ مریم پڑھ کر کے سنائی اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے سورہ مریم نازل ہو چکی تھی سن چھ نبوی سے سن پانچ نبوی سے پہلے نازل ہو چکی ہے اس کا مطلب ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں دیکھنے ایک بات خوتیان سے سنیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور اس بات کو زور دے کر بیان کیا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں عبداللہ اللہ کے بندے ہیں وَجَعْلَنِ نَبِيَّا اللہ کے نبی ہیں یہ بات تو عیسائیوں سے متعلق رکھتی ہے مکہ میں تو کوئی عیسائی نہیں تھا اکہ دکہ غلام تھے ان میں سے کچھ یہودی تھے کچھ عیسائی تھے مگر عام معاشرہ تو عیسائیت سے واقف نہیں ہے اس راز سے پردہ اٹھے گا سورہ روم میں اکیس میں پارے میں جا کر مکہ کے مشرق آخرت کی باتیں جنت اور جہنم کی باتیں انبیاء کی باتیں جب مسلمانوں سے سنتے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلمان یہودیت اور عیسائیت کے قریب ہیں یہ کچھ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں جس طرح کی یہودی اور عیسائی سوچ رکھتے ہیں قرآن پاک میں نے شروع میں ہی وضاحت کی فرمایا نہیں جس توحید کے قائل یہودی ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں اس توحید کے ساتھ ساتھ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جس توحید کا نام عیسائی لیتے ہیں کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہیں ہم اس توحید کو نہیں مانتے ہیں ہم اس ایک کو مانتے ہیں تو ایک ہی کو مانتے ہیں انہوں اس کی کوئی اولاد اس کا کوئی بیٹا اس کی کوئی بیٹی نہیں مانتے ہیں یہی بات ابو جہل نے کہی تھی سورہ سعاد میں آئے گی ما سمعنا فی الملت الاخرہ عجیب توحید کا دنکہ بجا رہے ہیں عجیب توحید کا شور و غل مچایا انہوں نے یہ تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں پہلے مذہب بھی تھے عیسائی بھی یہودیت بھی ہے مگر ان کے ہاں تو اس طرح کی توحید نہیں ہے خدا بھی ہے خدا کے ساتھ غیر خدا بھی ہے وہ اسی کے پیارے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ عجیب بات ہے بس ایک ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ما سمعنا فی الملت الاخرہ ہم نے ایسی بات تو پچھلے مذہب میں بھی نہیں سنے ایک تو اس لیے کہ بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا گیا دین حنیف ہے لا پہلے ہے اللہ اللہ بعد میں ہے کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ کے ہم اس توحید کے قائل نہیں جس کے دعوے دار یہودیت اور عیسائیت ہے دوسری بات ایمان والوں کو بھی صحیح تا توحید کا تعرف کرایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پچھلے دور کے اندر توحید والوں کے اوپر کیسے حالات آئے ان حالات سے مکہ میں واقف کیا گیا وہ تمام صورتیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ یہودیوں کا تفصیلی تذکرہ بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آنے والے مصائب کا تفصیلی تذکرہ ہے ان میں اکثر صورت مکہ میں نازل ہیں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ حالات بھی آ سکتے ہیں اور ایسے موقع کے اوپر تم نے وہی کرنا ہے جس طرح اس طرح اس دور کے انبیاء کرام کر گزرے اور سور احقاف میں تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما دیا فَصْبِرْ فَصْبِرْ کَمَا سَبَرَعُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ ڈٹ جاؤ جس طرح کے ہمت والے انبیاء کرام آپ سے پہلے ڈٹ گئے تھے اسی طرح آپ بھی ڈٹ جائیں تو یہ صورت بھی نازل ہو چکی ہے حبشہ کی حضرت کا تذکرہ آیا وہ بھی پورا کر دیتا ہوں جب دوسری مرتا یہ حضرات حجرت کر کے گئے مکہ والوں نے پہلے تو کوشش کی بہت روکنے کی مگر یہ چھپکے چھپتے چھپاتے نکل گئے وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے جب مکہ والوں کو یہ پتا چلا کہ وہ حبشہ میں جا کر کہ بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں حبشہ کوئی نزدیک نہیں ہے مکہ سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں اگر پیدل راستہ آپ تلاش کرو گے تو 51 دن کا راستہ ہے سمندر کا راستہ قریب ہے ایتھوپیا مگر سمندر کا راستہ خطروں سے پر آج کل کی اسٹمبر والے جہاز نہیں ہیں بادبانی کشتیاں ہیں ہوا کے رخ پر چلنے والی اگر ہوا الٹی چل پڑے تو کشتی الٹی تو یہ آسان ہجرت ہے پھر جس ملک میں جانا ہے نہ جان نہ پہچان نہ رہنے کے لیے گھر نہ کھانے کے لیے کچھ ایسے ملک میں ہجرت کرنا کتنی بڑی قربانی لیکن ہجرت کر کے یہ حضرات گئے حبشہ میں چین سے رہنے لگے وہاں کی خبر مکہ میں پہنچی مکہ والوں کے پیٹ میں درد ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آرام سے رہ رہے ہیں انہوں نے ایک سفارت تیار کی دو آدمی تیار کی ایک عمر بن العاس بعد میں ایمان لائے ہیں صحابی ہیں اور دوسرے عبداللہ ابن ربیعہ ان دو حضرات کو تیار کیا اور رشوت میں دینے کے لیے کچھ سامان دیا کہ تم حبشہ کے بادشاہ کو یہ دو اور اس کے وزیروں کو اس کے حواریوں کو پہلے دینا تاکہ وہ تمہاری سفارش کریں اور پھر ان بھگوڑوں کو واپس لاؤ یہ حبشہ پہنچے دونوں حضرات پہلے وہاں کے پادریوں سے ملے وزیروں سے ملے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے ہیں ان کو ہم نے واپس لے جانا ہے اس کے لیے بادشاہ کے پاس سفارش کرنی ہے اس کے لیے تمہیں یہ دینے کے لیے رشوت لائے ہیں کل ہم بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تم نے ہماری سفارش کرنی ہے یہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے مقدمہ پیش کیا ہواریوں نے تائید کی اور بڑھا چڑھا کر کے باتیں پیش کی تاکہ بادشاہ کو غصہ ہا جائے کاغتدار لوگ ہیں اپنے ملک کے بھگوڑے ہیں ان کو واپس کیا جائے ان کے حوالے کیا جائے بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو میں پوچھتا ہوں ان سے ان پادریوں نے کہا کہ حضور بلانے کی کیا ضرورت ہے ہم دگوائی دینے کیلئے کافی ہیں فرمایا عجیب بات کوئی آدمی ہمارے ملک کی پناہ لیں ہمارے ملک میں آئے اور ہم ایسی پکڑ کے اس کو دشمن کے حوالے کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بلائیا گیا صحابہ اکرام کو مکہ کے لوگوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا صحابہ اکرام گھبرا گئے کیا بات کہیں اگر سچے دین کی دعوت پیش کریں صحیح تعارف کرائیں تو بادشاہ تو اس توحید کا قائل نہیں ہے جس توحید کے ہم قائل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ کرے اور اگر اس طرح بات نہ پیش کرے تو پھر ہجرت کرنے کا مقصدی فوت ہو جاتا ہے فیصلہ ہوا بات وہ کہنی ہے جو اللہ نے کہی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان بنایا گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف کرایا آج بھی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت نہیں اے بادشاہ سلامت ہم لوگ گمراہیوں میں تھے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے تھے مردار کھاتے تھے پتھروں کو پوچھتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ کوئی دنیا کی برائی نہیں جو ہمارے اندر تھی نہ ہو ایسے حالات میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ایک بندے کو بھیجا جن کے نصب سے ہم واقف ہیں جو چالیس سال ہمارے بیچ میں رہے ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہماری قوم ان کو سچا اور امانتدار کہتی تھی انہوں نے ہمیں ایک سچے دین کی دعوت دی جس سے ہم ان تمام برائیوں سے چھوٹ گئے ان برائیوں سے ہم الگ ہوئے سچی توحید پر آئے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئے اور حالات ایسے ہو گئے کہ مکہ کی زمین ہمارے لئے تنگ ہو گئی ہم بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے اور اس ملک میں آپ کی پناہ لیں بادشاہ نے کہا کہ یہ کونسے جرم کی بات ہے تمہیں کوئی نہیں ہاں سے نکال سکتا جو آرام سے جا کر کے رہو میں تمہارے بارے میں کوئی سودہ بازی نہیں کر سکتا مجلس پر خاص ہوئی عمر بن العاص نے نکلتے نکلتے کہا کہ کل ایسا پنگا کروں گا کہ یہ بھی یاد رکھیں گے ممکن ہے کہ بادشاہ ان کو قتل ہی کر دے عبداللہ بن ربیہ نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن صحیح مگر ہماری برادری کے لوگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں کرنا اس نے کہا میں تو کر کے ہی رہوں گا دوسرے دن کی وہ بات بادشاہ کی دربار میں پیش ہو گئے کہا بادشاہ سلامت ہمیں اور کوئی اعتراض نہیں مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ جس نبی کو آپ مانتے ہیں اور آپ اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں یہ تو اس کو عام انسان مانتے ہیں یہ تو بزرگوں کے گستاخ ہیں مانتے ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں نہ تین میں سے تیسرا مانتے ہیں نہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کو تو عام آدمی مانتے ہیں بادشاہ نے پھر بولایا اس مرتعہ مسلمان بہت گھورا گئے اب کیا کریں پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان بنے پھر انہوں نے ترجمانی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیثیت جو قرآن پاک نے بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ نہیں ہیں تین میں سے تیسرے نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پروردگار نے اپنی خاص قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے جب یہ تعرف کرایا تو بادشاہ نے کہا کہ جو کلام تمہارے نبی پر اترا کیا اس میں سے تمہارے پاس کچھ ہے ایک روایت میں ہے کہ یہ پہلے دن ہی اس نے کہا دوسری میں ہے کہ نہیں اس نے دوسرے دن کہا اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مریم پڑھ کر کے سنائی اور جب وہ پڑھتے جا رہے تھے تو پوری مجلس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئیں اور جب سورد مکمل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کا تعرف آیا بادشاہ نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور اس کو توڑ کر کے کہا رب کعبہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت انہوں نے بیان کی ہے اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی نہیں تھے تم نے جو کہا کہ وہ خدا تھے اور خدا کی خدای میں شریک تھے اور تین میں سے تیسرے تھے اور خدا کے بیٹے تھے یہ سب تمہارا جھوٹ ہے اس کے اوپر مجلس میں شور بھی مچا انہوں نے بادشاہ نے کہا تم چاہے کتنی بھی تیوریاں چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے اور یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک نور میں سے نکلے یہ دونوں ایک ہی مقام سے آئے ہیں اور پھر کہا کہ تم اتمنان سے ہمارے ملک میں رہو میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تمہارے بارے میں کوئی سلجھوٹا نہیں کر سکتا ہوں اور عمر بن الحاس اور عبداللہ بن ربیعہ نے جو تحفے پیش کیے تھے کہا وہ سب ان کو واپس کرو اور ان کو کہا کہ فوراں ہمارے ملک سے نکلو بس وہی کہ سنتے آئے تھے آدم کا خلد بری سے نکلنا مگر بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے نکلے ایسے نکلے یہ دونوں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اور سور مریم میں یہ بتایا گیا شروع میں ہی کہ اللہ کے بندوں پر کیسے حالات آتے ہیں اور پھر اس کا وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں حضرت مریم کا اصل قصہ سنانا ہے علیہ السلام لیکن ان سے پہلے حضرت یحییٰ کا قصہ سنانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت یحییٰ حضرت زکریہ کے گھر میں حیرتناک طریقے سے اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے کہ حضرت زکریہ کی عمر ایک سو بیس سال اور گھر والی کی عمر سو سال ایسے وقت میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور یہ بیٹے کے لئے انہوں نے دعا کی اور ہم صبح آل عمران میں مذرچو کا پڑھیں گے کہ یہ دعا کب کی تھی جب حضرت زکریہ کے پاس حضرت مریم پرورش پا رہی تھی تو ایک بند کمرے میں رہتی تھی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اچانک ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھیں اس پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو یاد آیا کہ جو اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے ان سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے کہ جنت سے آئے کہ جو اللہ بغیر موسم کے ان کو پھل دے سکتا ہے وہ میرا بھی موسم نہیں رہا مگر مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یعین صاد یہ الگ الگ حروف پڑے جاتے ہیں ملا کر نہیں پڑے جاتے ہیں ان کو حروف مقدعات کہتے ہیں کاتے ہوئے حروف یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں ایک طوقع کہتا ہے کہ مختلف معانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے آج کل بہت زیادہ شارٹ کر لفظ لکھنے کے عادت پڑ گی نا بی ایس اینل اب ہر ایک سے الگ الگ اشارہ اسی طرح ان سے بھی اشارہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور بعض نے کہا پھر یہی نام ہے صفاتی اور بعض نے کہا کہ نہیں خاص خاص ناموں کی طرف اشارہ ہے مثلا قاف سے اشارہ ہے قبیر عین سے اشارہ ہے علین سواد سے اشارہ ہے سبور مثلا اللہ کے نام کیوں اس لئے کہ ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا یا حامیم عین سین قاف انسرنا اے حامیم عین سین قاف تم ہماری مدد فرما تو ظاہر ہے کہ حضور مدد کس سے مانگیں گے اللہ سے اب یہ بات ایک جگہ آگئی تو بار بار نہیں آئی گی ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ ذکر رحمت رب کا یہ تیرے رب کی اس مہربانی کا تذکرہ ہے عبدہو جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام کے اوپر کی تھی یہ تیرے رب کے اپنے بندے حضرت زکریہ پر مہربانی کرنے کا تذکرہ ہے کب مہربانی کی اِذْنَادَا رَبَّهُ یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو نداءن خفیہ چپکے چپکے سے پکارا قال رب چپکے چپکے سے کیوں دعا کر رہے تھے دو باتیں ایک تو یہ عدب سکھا رہے تھے کہ دعا جب کی جائے تو کیسے کرے آدمی چپکے چپکے ہاں اجتماعی طور پر دعا کر رہے ہیں تو اتنے زور سے کہے کہ پیچھے والے بھی سنیں اور وہ کہیں آمین اور اکیلا کر رہا ہے تو چپکے چپکے دعا کریں گڑ گڑا کر کریں رو رو کر کے کریں مگر چیخے اور چلائے نہیں آج کل اکیلا آدمی دعا کرتا مگر سپیکر شریف میں کرتا ہے خفیہ نمبر دو کیوں کر رہے تھے چپکے چپکے تو کہا گیا اس لیے بھی چھوکے بڑھاپے میں بچہ مانگ رہے تھے کیوں کوئی سنیں تو کہیں دیکھو بڑھے کو بھی کیا ہوگیا بڑھاپے چکٹی داڑی آٹا خراب کیا مانگ رہا ہے بڑھاپے میں اس عمر میں کئی بچہ ملتا ہے اس لیے چپکے چپکے دعا کر رہے تھے دعا کا انداز دیکھئے اور یہی انداز سکھایا جا رہا ہے بندوں کو کہ اس طرح مانگنا چاہیے کہ اس طرح اپنی بیچارگی اور بیبسی کا اظہار کرو اللہ کے سامنے اور ربی عرض کی میرے رب انی وہنالعزم بے شک میں ایسا ہوں کہ کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں منی میری وشتعل الراسو اور بھڑھ کر رہا ہے سر میرا شئی بن بڑھاپے کی وجہ سے ایک بال بھی سفید کالا نہیں رہا سارے بال سفید ہو گئے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے چنگارییں چمک رہی ہوں ولمکم بدعائی کا رب شقیہ اور نہیں ہوا میں بدعائی کا تجھ سے مانگ کر کے اے ربی اے میرے رب شقیہ محروم اس حالت میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں ہڈیاں سوک گئیں سر سفید ہو گیا اس لئے مانگ رہا ہوں کہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا عدم معلوم ہوا کہ یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے کہ یہ دعا قبول ہوگی ہوگی اس لئے کہ اتنی دعائیں مانگی زندگی میں آج تک تو کوئی رد نہیں ہوئی یہ کیسے رد ہو جائے گی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِ اور بے شک میں ڈرتا ہوں موالی اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے وارث ہیں اور وارث سے مراد جائداد کے وارث نہیں جو میرے گدی نشی ہیں جس تخت پر جس کام پر جس مقصد پر میں لگا ہوا ہوں وہ کام کرنے والے جو میرے بعد ہو سکتے ہیں میں ورائی میرے پیچھے میں ان سے ڈرتا ہوں وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکیں گے وہ نہ ہنجار قسم کے لوگ ہیں میں نے بہت ان کی تربیت کی مگر وہ اس کے لائق نہیں بن سکے اور اب گرتے گرتے وہاں گر گئے کہ یہ دعا کرنا کہ تو ان کو درست کر دے اس سے بہتر ہے کہ یہ دعا کروں کہ یہ تو بنیں گے نہیں تو مجھے بیٹا عطا فرما پھر اس کی تربیت ہو اور پھر وہ اس مقام اور مرتبے کے لائق ہو اس سے معلوم ہوا کہ انسان گناہوں کی وجہ سے کبھی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اس کے بعد پھر دعوت دین کا کام اس سے نہیں لیا جاتا ہے دعبہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر کام اس سے نہیں لیا جائے گا موالی ہیں مگر کہتے ہیں ڈرتا ہوں یہ نہیں کام کر سکیں گے وَكَانَتِمْرَاتِعَاقِرَا اور میری بیوی بانج تھی مطلب جب وہ جوان تھی تب وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی بیوی بانج میں بوڑا اور آج بیوی تو جوانی میں بانج تھی آپ تو بوڑی ہو گئی ہیں اس کے باوجود تجھ سے مانگتا ہوں فَحَبْلِي تو عطا کرتو میرے لئے مِلَّدُنْكَ خاص اپنی طرف سے ولیین وارث بننے والا کبھی ولی کے معنی مدد کرنے والا کبھی حمایت کرنے والا اور کبھی ولی کے معنی وارث بننے والا میرے لئے کوئی وارث عطا فرما مگر کس چیز کا وارث بنے گا پیسے کا روپے کا دولت کا نہیں نہیں اس علم کا اس منصب کا جو منصب تُو نے مجھے دیا ہے یری سنی جو میرا وارث بنے گا وَيَرِسُ مِنْ آلِي يَعْقُوب اور حضرتِ یعقُوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنے گا وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا اور اے میرے پروردگار تُو بنانا اس کو رضییاں پسند کیا ہوا اس میں دو معنی خوبصورت بھی ہو خوبصورت بھی ہو کیسا رضی بھی ہو تجھے راضی کرنے والا بھی ہو اور مرضی ایسا ہو کہ تجھے بھی وہ پسند ہو سارے معنی اسی میں کیسا یقین ہے کہ بیٹا تو تُو نے دینا ہی دینا ہے لیکن اکثر بڑھا پہ کے بچے جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر وہ لادلے زیادہ نخو والے نہیں نہیں پسندیدہ بنانا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا ابھی ادھر دعا ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ ہوا فِلْمِ حراب ابھی محراب میں کھڑے دعا کر رہے ہیں ہاتھ ابھی اوپر ہی ہیں ادھر ہی دعا قبول ہو گئی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام اِنَّا نُبَشِرُكَ بِشَكَ ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بِغُلَامِ ایسے بچے کی اسمُهُ يَحْيَا اس کا نام يحْيَا ہوگا ہم نے خوشخبری دے دی بچہ بھی ہوگا نام بھی رکھ دیا اس کا یحْيَا اور یحْيَا کے معنی زندہ رہے گا حضرتِ یحْيَا بعد میں چل کر کہ شہید ہوئے ہیں تو گویا نام کے اندر ہی اشارہ تھا کہ چونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ زندگی ملے گی کہ جس کے بعد کبھی موت ہی نہیں ہے لَنَّ جَعَلَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا نہیں بنایا ہم نے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے سمیعہ ان کے نام کا کوئی دوسرا آدمی سمیعہ کے معنی مرتبے والا صفتوں والا اور نام والا تینوں معنی قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام عرض کی ربی اے میرے رب أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام کیسے ہوگا میرے لئے بچہ وَقَانَتِمْ رَاتِ عَاقِرَة حالنکہ میری بیوی تو بانج ہے بانج تھی جب جوان تھی اب تو بوڑی قیناً پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی من القبر قبر میں سے بڑھاپے میں سے عطیعاً انتہاکو عطیعاً عطیعاً اصل میں اس کا مصدر ہے تعلیل ہو کر عطیعاً ہو گیا اس کے لفظی معنی ہے لکڑی کا سوک کر کے سیدھا ہو جانا سخت تو جب آدمی بوڑا ہو جائے تو اس کی ہڑیاں سخت ہو جاتی ہیں میں تو بڑھاپے کی انتہاکو پہنچ گیا ہوں حالک اذالکہ لیکن ابھی تو اوپر فرما رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہے مگر مجھے بیٹا دے تو اب کیوں کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا احتراز نہیں ہے بلکہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طریقہ ایک آر کیا ہوگا کہ میں دوبارہ جوان ہوں گا گھر والی دوبارہ جوان ہوگی اور پھر بچہ ہوگا یہ اسی حالت میں ہو جائے گا آلک اذالکہ فرمائے اسی طرح ہو جائے گا رہو گے دونوں بوڑے لیکن اصلحنا لہو زوجہ اگلی صورت میں آ رہا ہے سورہ انبیاء میں ہم نے حضرت زکریہ کے لئے ان کی بیوی کو درست کر دیا بیماری ان کی دور ہو جائے گی بانجپن ختم ہو گیا اسی طرح ہو جائے گا قال رب کا جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا تیرے رب نے کہا قال رب کا ہوا علیہین تیرے رب نے کہا ہوا علیہین وہ مجھ پر آسان ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وقد خلقتک من قبل اور حالانکہ میں نے پیدا کیا تجھ کو من قبل اس سے پہلے ولم تکو شیعہ اور آپ تو کچھ بھی نہیں تھے جس طرح آپ کو ایک قطرہ ناپاک کوئی انسان بنا سکتا ہے بلکہ اشرف المخلوقات اور پھر اس میں بھی نبوت کے بلند ترین مقام پر پہنچا سکتا ہے اس کے لئے بیٹا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بڑھاپے میں قال رب جعل لی آیا عرض کی ربہ ربی اے میرے رب اجعل مقرر کرتوں لی میرے لئے آیتا کوئی نشانی چونکہ بڑھاپا ہے اور جو ایام کے دن ہوتے ہیں بیماری کے حیث کے دن ہوتے ہیں اس کے بند ہونے سے پتا چلتا ہے کہ بچے کی امید ہے تو یہ تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اب وہ ایام ہیں ہی نہیں ہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ اولاد ہونے والی ہیں کوئی نشانی تو بتائیے قال آیتو کا فرمایا آپ کی نشانی ہوگی اللہ تکلیمن ناس کہ آپ بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے ثلاثل آیال سویہ تین دن اور تین رات سورہ آل عمران میں ہے تین رات یہاں آیا تین دن مطلب ہو گیا تین رات اور تین دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سویہن اس حال میں کہ آپ ہوں گے درست صحت مند صحیح سالم لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے اور وہاں گزر گیا کہ اگر ذکر کرنا چاہیں گے تو ذکر کریں گے مگر بات کرنا چاہیں گے تو بات نہیں ہوگی سمجھ جانا آپ کے اب امید ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ تو نکلے وہ اپنی قوم کے سامنے جب اچانک زبان بند ہو گئی مِنَ الْمِحْرَاب عبادت کے خاص کمرے میں سے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ تو وَحِی کی ان کی جانب وَحِی آدمی نہیں کرتا وَحِی تو اللہ بیجتا ہے تو وَحِی کا مطلب لفظی معنی مراد ہے وحی کے معنی خفیہ اشارہ تو اشارہ کیا کیسے اشارہ کیا کہ بھئی اب ذکر کرو اَنْ سَبِّحُوْكَ تَسْبِحْ کرو بُقْرَةً صُبَابِ وَعْشِيًّا اور شام کو بھی یعنی اللہ ایک نعمت بھیج رہا ہے تمہارے لیے رہنمائی کا سامان ہو رہا ہے اس کے لیے شکر ادا کرو یا یحییٰ خُد الْكِتَابَ بِقُوَةِ اے یحییٰ علیہ السلام خُد الْكِتَابَ پکڑو کتاب کو بِقُوَةِ طاقت کے ساتھ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے ایک زمانہ گزر گیاں بڑے ہو گئے اب حضرت یحییٰ کو تورات دی جانی ہے جس کو اب تک حضرت زکریہ علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے یعنی اس کی تعلیم کو پھیلا رہے تھے حضرت یحییٰ کا نمبر آیا فرمایا مضبوطی سے پکڑو کتاب کو یعنی اس کو پھیلاو اس پر عمل کرو دیا ہم نے ان کو حکم صبیعا اس حال میں کہ وہ بچے تھے دو معنی ایک معنی یہ کہ حکم سے مراد نبوت ہے تو ان کو بچپنے میں ہی نبوت عطا فرمائی اور اللہ کسی کو عطا کرے تو کوئی مشکل نہیں دوسرا معنی یہ نبوت تو بعد میں ملی یہاں حکم سے مراد حکمت دانشمندی عقل مندی مراد ہے وَحَنَانًا مِلَّدُنَّا وَحَنَانًا اور ان کو ہم نے بہت زیادہ شفقت کرنے ایک کا سلیقہ عطا کیا حنون کہتے ہیں ماں کو ماں کی ممتہ چونکہ بڑھاپے کی اولاد ہیں تو بڑھاپے کی اولاد نخرے والی ماں باپ کسے کوئی زیادہ تعلق نہ رکھنے والی ہوتی ہے فرمایا ایسے نہیں وہ حنون تھے بہت زیادہ محبت کرنے والے اپنے والدین سے بھی اور انسانوں سے مِلَّدُنَّا خاص اپنی طرف سے ہم نے ان کو بہت زیادہ محبت کرنے والا بنایا وَزَكَاتًا اور دی ہم نے ان کو پاکیز کی زکاة وَقَانَ تَقِيًا اور تھے وہ تقی تقی کے لفظ ہے یہ وَقَا يَقِي کے مانا بچنا اسی سے یہ لفظ تھا وَقِيُن لیکن عربی میں کبھی وَاو کو تا بناتے تو ہو گیا تقی اور تقی کے مانا بچ بچ کر زندگی گزارنے والا تھے وہ بہت پرہیزگار پرہیزگاری کرنے والے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے وَبَرَّن بِوَالِدَيْهِ اور دی ہم نے ان کو یہ نعمت ان سے نعمت بررن نیکی کرنا نیک سلوک کرنا بِوالِدَيْهِ نہیں وَقَانَ کے ساتھ جڑی وَقَانَ تَقِيًا اور وہ پرہیزگار تھے وَقَانَ بَرَّن اور وہ نیکی کرنے والے تھے بِوالِدَيْهِ اپنے مان باپ کے ساتھ وَلَمْ يَكُن جَبَّارَ اور وہ نہیں تھے تکبر کرنے والے کبھی جببار اللہ کی صفت ہوتی ہے تو اس کے مانا ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا اور زبردست طاقت کا مالک اور کبھی جببار انسان کے ساتھ ہوتا اس کے مانا اکڑ اس کے مانا تکبر اور نہیں تھے وہ تکبر کرنے والے عصیعن نافرمانی کرنے والے وَسَلَامُن عَلَيْهِ اور سلامتی ہے ان کے اوپر يَوْمَ وُلِدَ جِس دن وہ پیدا کیے گئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ مریں گے وَيَوْمَ يُبَاسُ حَيَّا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے مطلب انسان کی زندگی میں تین خطرناک موڑ آتے ہیں ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آتا ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ بچے کی فکر مت کرو زچہ کی فکر کرو ماں بچ گئی تو سمجھو سب کچھ پا لیا اس وقت میں بچے کے بچانے کی زیادہ فکر نہیں ماں کو بچانے کی فکر کرو بہت خطرے کا موقع دوسرا وہ موقع جس دن انسان مرے گا کاش کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا مرے دین کو لے کر کے مرے آج ہی آپ نے سنا وَحَيَّا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے محشر کے میدان میں وہ خطرناک موڑ ہے ان تینوں موڑوں کے اوپر سلام اللہ علیہی ان پر سلامتی ہے کوئی فکر نہیں وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور یہ تو تمہید کے طور پر تھا اب کتاب میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے ہم بیان کر رہے ہیں اب سنائیے لوگوں کو اِذِن تَبَذَتْ مِنَّهْ لِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا حضرت مریم کا تفصیلی تذکرہ سورہ آل عمران میں گزرا وہ ان کے والد انتقال کر گئے تھے ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے دوں گی تاکہ وہ امامت کرے وہاں موزنی کرے دین کی دعوت کا کام کرے مگر یہ سارے کام کرنے والا تو مرد ہوتا ہے لیکن جب پیدا ہوئے تو کہا ہے میرے خدا یہ تو لڑکی پیدا ہوگی اس کو کیا کروں نہ امامت کر سکتی نہ دین کی دعوت کا کام کر سکتی ہے آج بڑے لوگ اس چکر میں ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ عورتوں کو بھی امام بناو چونکہ ہم نے تو بچاریوں کو ننگا کر دیا بازار میں بھی پہنچا دیا ہوتلوں میں بھی بٹھا دیا کوئی جگہ نہیں چھوڑی یہاں تک کہ ٹوائلیٹ صاف کرنے والی برش پر بھی ایک عورت کی تصویر لگا دی تو تم اس کو اب امامت پر چڑھاؤ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورت کا کام امامت نہیں تھا اس لئے ماں کو حیرانگی ہوئی انی وضاعت ہوا انسا یہ تو لڑکی پیدا ہوگی اب کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لڑکا تو مانگ رہی تھی وہ اس لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا اس لڑکی سے ایک زبردست کام ہونے والا ہے اس کے ہاں بغیر شادی کے اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس سے انسانیت کی ایک آگے زبردست جماعت کھڑی ہوگی اس حضرت مریم پیدا ہو گئی تو والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کو تھوڑی بڑی ہوئی تو بیت المقدس والوں کے حوالے کر دیا جھگڑا ہوا کہ کون ان کی پرورش کریں تو حضرت اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ قرآن دازی کرو جس کلم سے تورات لکھتے ہو اپنے اپنے کلم ڈالو دریاء میں دریائے اردن میں جس کا کلم اوپر آ جائے اور الٹی سمت چل پڑے تو سمجھ جاؤ کہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ بچی کی پرورش کرے حضرت زکریہ کا کلم اوپر بھی آیا الٹی سمت بھی چلا تو وہ حضرت مریم ان کی پرورش میں چلی گئی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریہ کے گھر میں ان کی خالہ تھی اور یہ ان کے خالو لگتے تھے تو خالہ تو بیٹی کے لیے ماں کے درجے میں ہے تو گویا وہ اپنی امی کے پاس ہی آگئی وہاں حضرت زکریہ کے گھر میں کیا ہوا یاد کرو اذن تبدت من اہلیہا مکانا شرقیہ یاد کرو جب اذن ان تبدت وہ جدا ہوئیں من اہلیہا اپنے گھر والوں سے مکانا شرقیہ ایک مشرقی جانب گھر کے ایک کونے میں جو مشرق کی جانب تھا وہاں گئیں اور گھر والوں کے سنو فتخدت من دونہم حجابہ اور ڈالا انہوں نے من دونہم ان کے سامنے حجابن پردہ دو چار الفاظ ہیں علماء کرام یاد رکھیں شیعن جعلا اتخذا موقع کے لحاظ سے حضرت شاہ علی اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں یہاں اتخذت کا معنی بنایا ان کے سامنے پردہ یہ مناسب نہیں لگتا ڈالا ان کے سامنے پردہ یہ مشرقی جانب کوئی کمرہ تھا یا باتھروم تھا نہانے کی جگہ تھی غسل خانہ تھا دونوں باتیں لکھی بعض نے کہا غسل خانہ تھا اور بعض نے کہا کمرہ تھا پردہ ڈال دیا بند کمرے میں گئیں کس لئے گئیں کپڑوں کی صفائی کر رہی ہوں گی بعض نے کہا جوئیں صاف کر رہی تھی کپڑوں میں دیکھ رہی تھی کوئی جود دونی پڑ گئی فارسلنا الیہا روحنا تو ہم نے بھیجا تو بطلب اسی وقت ہم نے بھیجا روحنا اپنی روح کو قرآن پاک نے روح خود قرآن کو بھی کہا جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا اور ابھی پیچھے ہم پڑ چکے کہ وہ چیز جس سے انسان زندہ ہوتا ہے اس کو بھی روح کہا ہم نے بھیجا اپنے روح کو یعنی فرشتہ حضرت جبرائیل کو فتہ مثالہ تو انہوں نے شکل بنائی لہا اس کے لئے بشراں سویہ ایک ٹھیک ٹھیک انسان کی شکل بنائی پورا انسان ٹھیک انسان بلکل انسان کی شکل احلت انیعوذ بالرحمن ایک پاک دامن خاتون کے لئے اجنبی انسان کو دیکھ کر کے کیا تصور ہونا چاہیے اور اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے جو حضرت مریوں کی زبان سے نکلا پالت انیعوذ بالرحمن انہوں نے کہا انیعوذ میں پناہ مانگتی ہوں حفاظت مانگتی ہوں واسطہ دیتی ہوں بچنے کا ذریعہ مانگتی ہوں بالرحمن اللہ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں حفاظت میں آتی ہوں من کا تجھ سے بچنے کے لئے اگر تم پرہزگار ہے اگر تجھ میں کچھ خدا کا خوف ہے کچھ ڈر ہے اگر تجھ میں کچھ اللہ کے اندربار میں پیش ہونے کا احساس ہے تو میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں اور تجھے بھی اللہ کا واسطہ دیتی ہوں تو یہاں کیسے آیا قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ فرمائے بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاسد ہوں میں کوئی انسان نہیں ہوں لِآہَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا کس لیے آیا ہوں کہاں کہ آہا با میں ہبا کروں میں دوں لکی تجھے غُلَامًا زَكِيَّا پاک غُلَام پاک بچہ دوں میں تجھے ایک پاکیزہ اولاد دینے کے لیے آیا ہوں لیکن کیا حضرتِ مریم کو حضرتِ جبرائیل اولاد دیں گے کیا حضرتِ جبرائیل کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اولاد دینے والے ہیں دے کونڈ رائے اللہ اِنِّي رَسُولُ رَبِّك میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کی طرف سے دینے کے لیے آیا ہوں لیکن آج مسدو میں بیان ہوتا ہے دیکھو جی غیر اللہ سے مانگنا کیوں جرم ہے یہ دیکھو نظرتِ جبرائیل دے رہے ہیں اَسْتَرْفِرُ اللَّهِ تو پھر قرآن میں اختلاف ہو گیا آگے خود قرآن کہتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَعُ عِنَاسَ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَعُ ذُكُورًا جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اللہ چاہتا ہے دونوں دیتا ہے وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَعُ وَقِيمًا جس کو اللہ چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے اور ابھی آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن کیا سی ثابت کی جا رہی ہے قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے لئے بچہ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور چھونے سے مراد کہ میرا نکا نہیں ہوا اور میں کسی میرا کوئی شوہر نہیں کسی شوہر سے میری ملاقات نہیں وَلَمْ أَكُو بَغِيَّا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں دو ہی ذرائے ہیں یا تو بدکاری کی اولاد ہو یا نکاح کے بعد ہو دونوں باتیں نہیں ہیں نکاح بھی نہیں ہوا وَلَمْ أَكُو بَغِيَّا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں قرآن کا ساتھ بیان ہے اس موقع کے اوپر بائبل میں حضرت مریم کا ایک شوہر بھی لکھا جاتا ہے کہیں اس کو شوہر لکھتے ہیں کہیں اس کو منگیتر لکھتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی جب شوہر کہہ رہے ہیں اور پھر کہیں کہتے ہیں کہ حضرت مریم ان کے ساتھ رہتی تھی پھر وہ لے کر کے فنا جگا گیا قرآن پاگنے کا سب تم نے جھوٹ گڑا ہے حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوا اور ان کا کوئی منگیتر نہیں وہ تو حضرت زکریہ کے گھر میں ہیں ابھی کہاں سے ان کا رشتہ ہو گیا کہ آپ بے خودہ باتیں کر رہے ہوں حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے تجھ سے کہتا ہوں اسی طرح ہوگا مطلب نہ تھیری شادی ہوگی اور نہ نعوذ باللہ تجھ پر کوئی بدکاری کا الزام ہے مگر بچہ ہوگا قال ربو کی تیرے رب نے کہا ہے رب دے رہا ہے اور رب کیا کہہ رہا ہوا علیہ حیین وہ مجھ پر آسان ہے تو دینے والا رب ہے کی جبرائیل ہوا علیہ حیین وہ مجھ پر آسان ہے اور کیوں دے رہا ہوں بچہ اللہ نے کیوں دینا ہے تجھے بچہ وَلِنَ جَعْلَهُ آیَةً لِلْنَّاسِ اور تاں کہ ہم بنائیں اس کو لوگوں کے لئے نشانیاں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کا ایک نظام ہے کہ شادی کے بعد اولاد ہو لیکن وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر شادی کے ہی اولاد دے دے وَرَحْمَتَ مِّنَّا اور یہ ہماری طرف سے اور تاں کہ ہم بنائیں اس کو اپنی طرف سے مہربانی کا ذریعہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْدِيَّا اور یہ معاملہ ہے فیصلہ کیا ہوا فَحَمَلَتُو فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا فَحَمَلَتُو تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اسی کو ایک مقام میں آیا فی فرجیہ تو اس کو لوگ عجیب معنی پہناتے ہیں جب قرآن اس کی خود وضاحت کر چکا کہ ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اسی سے وہ حاملہ ہو گئی اللہ کی قدرت اللہ نے یہی نظام رکھا ہے فَحَمَلَتُو تو وہ حاملہ ہو گئی فَانْتَوَدَتْ بِهِ تو وہ لے کر کے جدا ہوئیں ان کو لے کر الگ ہو گئیں مکاناً قصیہ دور جگہ میں دور جگہ کیوں سی تھی یہ بیت المقدس میں تھی اور یہاں سے بیت اللہم چلی گئی اور بیت اللہم بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے بیت اللہم چلی گئی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو رہا ہے فَحَمَلَتُو تو اسی وقت میں حاملہ ہوئی فَانْتَوَدَتْ تو اسی وقت لے کر کے گئیں مکاناً قصیہ فَعَجَا حَلْمَخَاض اور جیسے وہاں پہنچیں فوراں دردے سے ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح بچہ نو مہینہ پیٹ میں رہتا ہے اس طرح رہا قرآن کا ظاہر پہلی بات کے قریب ہے فَعَجَا جب سارا کام انوکھا ہونا ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی انوکھے طریقے سے رہے چند لمحوں فَعَجَا أَحَلْمَخَاض تو لَایَا حَضْرَتِ مَرْيَمْ کو الْمَخَاضُ دردِ ذِح بچہ پیدا ہونے کی تکلیف الى جزعِ النخلہ خجور کے تنے کی طرح آدمی کو جب پریشانی آئے بیماری ہو درد ہو تو وہ کسی چیز کا سہارہ لیتا ہے تو حضرتِ مریم نے خجور کا ایک درخت تھا اس کا سہارہ لیا اس سے دل کو تھوڑی تسکین ہوتی ہے اسی کو قرآن پاک میں کہا نا کہ قیامت کے دن ہم ان کو باندیں گے بڑے بڑے پلروں میں کیوں بھئی جہنم میں پڑھیں بھاگ تو سکتے ہی نہیں کہا آدمی کو تڑپنے سے بھی تھوڑی تسکین ہوتی ہے وہاں تڑپنے کی بھی اجازت نہیں ہے فَعَجَا أَحَلْمَخَاضُ الْعَجِزْعِ النَّخْلَ تو لے آیا ان کو دردِ ذِح خجور کے تنے کے پاس قالت ایک پاک سیرت عورت کو ایسے اچانک بچہ ہونے لگے لوگ اس کے لئے کیا کہیں گے تو اس کے دل پر کیا گزرتنا چاہیے یہ جو حضرت مریم کے دل پر گزر رہا ہے اائے ہائے تو منہ ایک مرگئی ہوتی میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے وَكُنتُ نَسْيَ مَنْسِيَا اور میں ہو جاتی بھولی بسری نہ میں کسی کو جانتی نہ مجھے کوئی جانتا میری کوئی کہانی کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا یہ پریشانی ادھر اللہ کی طرف سے تسلی فَنَادَا تو آواز دی ان کو من تحتیہ ان کے نیچے سے بعض نے کوشش کی اس کا ترجمہ کرنے کی من تحتہ اس نے آواز دی جو ان کے نیچے تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بچے نے ہی آواز دی مگر مناسب بات نہیں ہے سیدھی بات وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے فَنَادَا تو آواز دی ان کو من تحتیہ ان کے نیچے سے کس نے آواز دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قریب کیوں نہیں آئے کیونکہ یہ وہ موقع ہے جس میں شرم محسوس ہوتی ہے کوئی اس طرح قریب آ جائے اللہ تحزنی غم نکر قد جعلا رب یقیناً بنایا تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سریعن ایک مہنے والا چشم اچانک تیرے پاؤں کے ایڑیوں کے نیچے یہاں چشمہ جاری ہو جائے گا اور یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھ کر تسلی ہوگی اور کچھ ہوگا کیا ہوگا وَحُزِّي علیہ کی بچہ پیدا ہو گیا آپ فرمایا دوسرا کام کر وَحُزِّي اور ہلا تو علیہ کی اپنے جانب بجزعن نخلا خجور کے تنے کو خجور کے تنے کو جس کو پکڑا ہوا ہے اسی کو ہلا کیا ہوگا تساقت علیہ کی رتبن جنیہ تساقت وہ خجور کا تنہ گرائے گا علیہ کی تیرے اوپر رتبن جنیہ رتبن تازہ خجوریں جنیہ پکی ہوئی اور چنیدہ خجوریں چنی ہوئی خجوریں تیرے اوپر گرائے گا خجور کے تنے کو عورت کیسے ہلا سکتی ہے دردِ ذہن میں بچہ پیدا اس وقت میں خجور کے تنے کو ہلائے اشارہ ہے نظام باری تعالی یہ ہے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ سب اللہ تعالی خود کر رہا ہے لیکن جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا ہے کم سے کم وہ ہاتھ لگا سکتی تھی تو فرمایا لگاؤ ہاتھ ورنہ خجور کے تنے کو تو کوئی پہلوان نہیں ہلا سکتا تو عورت کیسے ہلائے لیکن کہا گیا کہ یہ خجور سوکھی ہوئی تھی ایک لمحے میں ہری ہوئی اور خجوروں کے موسم نہیں تھا اچانک اس پر خجوریں آئیں اور لمحوں میں پک گئیں اور لمحوں میں تیار ہو کر اور یہ دو انوکی چیزیں اور موجزے دکھائے گئے تاکہ تیسرے موجزے کا یقین ہو جائے کہ تمہاری برات کا بھی انتظام ہو چکا ہے گبراؤ مت فکولی وشربی تو کھاؤ وشربی اور پیو وقری عینہ اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرو آخر ماں ہے بچے کو دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ تسکین قلب فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرْ پس اگر ہو یہ بات تَرَيِّنَّ کہ آپ دیکھو یاد رکھئے امہ کے بعد مزارہ آئے تو لام تاقید نہیں آتا صرف نون تاقید آتا ہے فَإِمَّا تَرَيِّنَّ پس اگر ہو یہ بات کہ دیکھو تم من البشری انسانوں میں سے احداں کسی کو فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرْرَحْمَانِ تو کہہ دینا اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرْرَحْمَانِ بے شک میں نے رحمان کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَا تو نہیں میں بات کروں گی آج کسی سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں روزہ بولیے نا بات کرنے کا بھی تھا زبان کا روزہ بھی تھا اس امت میں چونکہ اللہ آسانی چاہتا ہے اگر زبان کا روزہ ہو جاتا اب گھر میں سبزی چاہیے تو گھر والی کیسے بتائے کیا چاہیے اور شوہر چاہتا ہے کہ آج رات کو ایسا کھانا بنا اس میں مرچے کم ڈالنا کیسا بتائے مشکل ہو جاتی اس لئے اجازت مل گئی بات کرنے کی روزے میں مگر صرف ضرورت کی بات اسی کو میں کہتا ہوں امت کرنی چاہیے کہ آدمی زبان کا بھی روزہ رکھیں چھوپ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف کی روایت فرمایا جو آدمی الٹی سیدھی باتیں کہنا نہ چھوڑے اور ان باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے فلیسا للہ حاجہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑے کمال تو یہ ہے باتیں کرنا چھوڑو اور ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ پورے رمضان بس یا تلاوت یا انتہائی مشکل وقت میں کوئی ضرورت کی بات برنا چھوڑے فَقُولِي فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ میں نے روزہ رکھا ہے لہٰذا میں نہیں بات کروں گی الْيَوْمَ آج انسیاں کسی انسان سے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَةً تو آتَتْ آئیں وہ بھی اس بچے کو لے کر قَوْمَةً اپنی قوم کے پاس تحملوہو اس حال میں کہ بچے کو اٹھا رکھا ہے گود میں یہاں صورتحال یعنی قوم ایک عورت کے لیے پاکیزگی کا تصور رکھتی ہے بہت نیک عورت بہت نیک عورت اچانک وہ بچہ لے کر کے آئے تو کیا تصور ہوگا قوم کا قَالُوْ يَا مَرْيَمْ لوگوں نے کہا اوہ مریم لَقَدْ جِیتِ شَيْعًا فَرِيًا یقیناً تُو لے آئی شَيْعًا ایسی چیز فریًا جو گھڑی ہوئی ہے طوفان لے کر آگئی یہ کیا کیا تُو نے ایسا بڑا جرم کوئی بازاری عورت کرتی کوئی حیاء باختہ عورت کرتی یہ کیا ہوا یا اختہارون اوہ حارون کی بہین مَا کَانَ عَبُوْكِ امْرَأَسَوْ مَا کَانَ نہیں تھا عَبُوْكِ تیرَا بَاب اِمْرَأَسَوْئِن بُرَائِ کَا آدْمِ لَفْزِ مَانَ بُرَا آدْمِ وَمَا کَانَتْ اُمْوْكِ بَغِیَا اور نہیں تھی تیری ماں بدکار نہیں معلوم ہوا کہ جب کسی بچی کے اوپر اس طرح کا الزام لگے تو سب سے پہلے بھائی بدنام ہوتا ہے کہ تُو نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی اس کے بعد باپ بدنام ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر ماں بدنام ہوتی ہے اگرچہ سب سے پہلے لوگ ماں کوئی کہتے ہیں دیکھا تیری بیٹی نے کیا کیا تو آپ کی بھی تو بیٹی ہے حضرتِ مریم کا کوئی بھائی حارون تھا ایک طبقہ کہتا ہے کہ واقعتاً ان کا بھائی حارون تھا اور ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حضرتِ حارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی تو جو کسی کی اولاد میں ہو اس کو بھی عربی محورے کے مطابق بول دیا جاتا ہے اے فلانے کی اولاد اور کبھی بولا جاتا ہے اے فلان کے بھائی اور کبھی بولا جاتا ہے اے فنا کی بہن تو احساس کیا دلانا ہے حضرتِ حارون کی اولاد میں ہو کر کیا کام کیا ہے اتنے بڑے بزرگ کی اولاد آج بھی بہت سارے لوگ بزرگوں کا نام لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو قادری اور کوئی چشکی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتا ہے ان لوگوں کو گویا احساس دلانا چاہیے کہ ذرا پلٹ کر دیکھو تمہارے بزرگ ایسے تھے کیا تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا حضرتِ حارون علیہ السلام یہ کیا ہوا فَأَشَارَتْ إِلَئِهِ تو اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمْ انہوں نے کہا کیسے بات کرے ہم مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ اس سے جو کہ گہوارے میں ہے سبیئن بچہ ہے حضرتِ مریم نے کہا اس سے پوچھو لوگوں نے کہا اس سے کیسے بات کرے تو بچہ ہے فَأَلَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی حضرتِ مر عیسیٰ کھڑے ہو گئے ایک دن کے ہیں دو دن کے ہیں تین دن کے چند دنوں کے ہیں اٹھ کھڑے ہوئے إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ اور تم سمجھتے ہو کہ میں منحوس ہوں میری وجہ سے میری محبت نام ہوئی نہیں مجھے اللہ نے ببرکت بنایا ہے اَيْنَمَا كُنْتُ میں جہاں کہیں ہوں گا وہاں میری وجہ سے برکتیں آئیں گی وَأُوْسَانِي بِالصَّلَا اور اللہ نے مجھے حکم دیا وسیعت کی مجھے نماز پڑھنے کی وَالزکاةی اور زکاة ادا کرنے کی مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں گا انتیس سال تک دنیا میں رہوں گا تب بھی نماز پڑھوں گا زکاة دوں گا اور آخری وقت میں پھر واپس آوں گا پھر نماز پڑھوں گا پھر زکاة دوں گا اور جب تک آسمان اوپر ہوں تو وہاں بھی وہ کام کروں گا جو وہاں کیلئے مناسب وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي اور بنایا مجھ کو میرے رب نے نیکی کرنے والا بھی والدتی اپنی ماں کے ساتھ باپ میرا ہے نہیں حضرتِ حارم اوپر آئے نا حضرتِ یحییٰ کیلئے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سروب کرنے والے یہاں کہا صرف ماں کے ساتھ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارَا اور نہیں بنایا مجھ کو میرے رب نے تکبر کرنے والا شقیئن بدبخت محروم بدقسمت مجھے ایسا نہیں بنایا کہ میں محروم ہونے والا ہوں نہیں میں محرومنی میں تعمیاب ہونے والا ہوں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ اور سلامتی ہے مجھ پر یَوْمَ بُلِتُو جس دن میں پیدا کیا گیا وَيَوْمَ عَمُوتُو اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عُبَعَ سُحَيَّ اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے اے دنیا کے انسانوں جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا اور تین میں سے تیسرا کہتے ہیں لَا لِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَم یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ بس حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی یہی حقیقت ہے مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں قَوْلَ الْحَقِّ قَوْلَ زبر ہے اس کے اوپر تو مطلب بڑھیں گا قُلْنَا قَوْلَ الْحَقِّ ہم نے کہہ دی سچی بات یہی سچی بات ہے اللَّذِي فِيهِ امْتَرُون جس کے بارے میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں یہودی کیا کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ ناجائز اولاد ہے اور عیسائی خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں سب جھوٹے مَا قَانَ لِلَّهُ یہ جاہزی نہیں اللہ کے لیے ممکن نہیں اللہ کے لیے اَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَد کہ بنائے وہ کسی کو اولاد سبحانہ اس کی ذات پاک ہے وہ اولاد بنائے کسی کو اِذَا قَضَى اَمْرَا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو وہ فَإِنَّمَا تُو بے شک يَقُولُ وہ کہتا ہے لَهُ اس کام کے لیے جس کو کرنا چاہتا ہے کُن ہو جا فَيَقُون تو وہ کام ہو جاتا ہے اس کو بیٹے کی محتاجگی ہے اس کو اولاد کی کوئی ضرورت ہے اس کا سارا کام کُن فَيَقُون اور کُن بھی ہم کو سمجھانے کے لیے ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جب تک کُن نہیں کہے گا تب تک کام نہیں ہوگا نہیں اس نے چاہا بس آسمان بنے بن گے اس نے چاہا زمین بنے بن جائے گی وہ چاہے گا قیامت آئے آ جائے گی اس کو کُن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی آگے کی تقریر یہ تقریر وہ ہے جو قرآنِ پاک نے تین جگہ نکل کی اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو ان کی یہ تقریر بہت پسند آئی کیا تقریر ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ اس گہوارے میں اس عمر میں لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں اور بے شک اللہ قالا ربی وہی میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ وَرْتُمْهَا رَبِي رَبْ ہے فَاعْبُدُوهُ اے انسان تم اسی رب کی عبادت کرو میری نہ کرو میری ماں کی عبادت نہ کرو اللہ میرا بی رب تمہارا بی رب فَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے توجہ کوئی آپ سے پوچھے کہ سیدھا راستہ کون سائے سرات مستقیم کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعرف کرا چکے کیا ہے اس کا خلاصہ اللہ کو رب ماننا پیدا کرنے والا روزی دینے والا پرورش کرنے والا نظام چلانے والا سب مانا رب کے اندر شامل ہیں اس کو رب ماننا فابدوہ پھر اسی کی عبادت کرنا ہدا سرات مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فاختلف اللہ حضاب من بینہم تو پارٹیوں نے اختلاف کیا من بینہم آپس کون سی پارٹیاں یہودی کچھ کہہ رہے ہیں عیسائیوں کے اندر خود کوئی ہزاروں فرقے آج بھی کم سے کم تین چار تو ہیں یہ ان کے فرقے ہیں فیتولک ہیں آرثرڈیکس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فابدوہ تو مسیح کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فاختلف اللہ حضاب تو پارٹیوں نے اختلاف کیا من بینہم آپس میں فوینن تو بربادی اہلیلزین کفرون لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا من مشہد یوم عظیم ایک بڑے دن کی حاضری کے وقت بڑے دن کی حاضری کی بربادی ہے ان کے لئے تباہی ہے وہ تباہی کب آئے گی جب اس بڑے دن ان کو حاضر ہونا ہوگا اسمع بیہم اس دن وہ بڑے سن رہے ہوں گے اب سر بہت زیادہ دیکھنے والے ہوں گے آج نہیں سنتے آج نہیں دیکھتے محشر کو دیکھتے ہی کیا کہیں گے ربنا ابسرنا وسمعنا فرجینا اے خدا سن بی لیا اور دیکھ بی لیا اس دن دیکھیں گے اسمع بیہم کتنے زیادہ سننے والے اب سر بیہم کتنے زیادہ دیکھنے والے ہوں گے یوم یا اتوننا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن ظالمون لیکن ظالم اليوم آج فی ظلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انذرهم آپ لوگوں کو ڈراؤ لوگوں کو آگاہ کرو يوم الحسرہ افسوس کے دن سے اذ قضی الامر جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةِ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس افسوس والے دن سے دراؤ امام بخاری نے دو مقام پر ایک روایت لائی ایک اس مقام پر بھی لائی کیا فرمایا جنتی جنت میں گئے اور جہنمی جہنم میں گئے تو اللہ تعالیٰ ایک حیبتناک شکل کو دونوں کے بیچ میں لائے گا پھر جنتیوں سے پوچھے گا اما تعریفونہو کیا جانتے ہو اس کو یہ کون ہے تو وہ پہچان جائیں گے وہ کہیں گے یہ موت ہے پھر جہنمیوں سے پوچھے گا تعریفونہو یہ کیا اس کو پہچانتے ہو وہ بھی پہچان جائیں گے وہ کہیں گے یہ موت ہے فَذُّبِحَ پھر اس کو زباہ کر دیا جائے گا اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا خلودن ہمیشہ رہنا ہے جہنمیوں سے کہا جائے گا خلودن اب ہمیشہ رہنا ہے اب یہاں سے کوئی نکلنے والا نہیں موت بھی کسی کو آنے والی نہیں یہ ہے یوم الحسرہ اور یہ آیت پڑھی حضرت ابو حریرہ نہیں یہ حدیث بیان کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اور پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو فَقْرَوْا اَنْدِرْهُمْ پھر یہ آیت پڑھو اِنَّا نَحْنُونَ رِسَ الْأَرْضَ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہو جائیں گے وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو کچھ زمین کے اوپر کائنات ہے اس کے وارث ہو جائیں گے سب مر گئے ساری وراثت پلٹائی ہمارے پاس وَإِلَيْهِنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرفین اٹھایا جائے گا سورت مکی ہے مکہ کے ابتدائی دور میں ہے پرانے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیونکہ ہمیں نے عرض کیا اب مکہ والوں کو خاص طور سے ان کے جد عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سنائے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم باپ دادا کے دین پر ہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا تمہارے بزرگ نہیں تھے ان کا دین کیا تھا ذرا سوچو تو سہیں وَدْقُرْ فِ الْكِتَابِ عِبْرَاہِم اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ قَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا بے شک وہ صدیق نبی تھے سارے نبی صدیق تھے صدیق کے معنی بہت سچ بولنے والے اور نبیان اللہ کی طرف سے خبر دینے والا نبی تو صدیق نبی ہونے کا مطلب کیا ان کے لئے کہا صدیق نبی آگے حضرت عدریس کے لئے آ رہا ہے بعض تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اشتراک کے طور پر ساری صفات دی لیکن کسی کو کوئی صفت بہت زیادہ دی جس طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے آگے آئے گا کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بہت زیادہ وعدہ پورا کرنے والے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نبی وعدہ پورا نہیں کرتی تھے مطلب کیا ہے کہ یہ صفت ان کو بطور خاص ملی تھی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک کیفیت کا نام ہے صدیقیت تو کچھ انبیاء کو صدیقیت کی کیفیت ملتی ہے اور کچھ انبیاء کو شہادت کی کیفیت ملتی ہے یہ اس کا نام ہے واللہ وعدہ اذ قال علیہ بیہی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ سے کہا اور سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دعوت دے خود دیار خود آئی اور اس کے بعد پھر اپنے گھر سے آغاز کرے اذ قال علیہ بیہی جب انہوں نے کہا اپنے اببہ سے آباتی اے میرے پیارے اببہ یہ بھی دعوت دینے کا طریقہ بتایا ایک بزرگ سے ہم ملنے گئے تو بات چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے افسر تھے کہا کہ تمہارے ساتھ تو غیر ایمان والے بھی ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہو کبھی تو یہ کہنے لگے کہ ہاں میں کہتا ہوں اللہ کے پھر کلمہ پڑھ لو جہنم میں چلے جاؤ گی یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں اور باپ ایک تو بوڑا اور پھر اس کو باپ ہونے کا گھمن بڑھاپا اور پھر قوم کی سرداری بھی گویا کریلا اور نیم چڑھا اس کو کس طرح دعوت دینے یا آباتی اے میرے پیارے ابو جی آباتی اس کے منع پیارے ابو جی لیمت عبدو کیوں پوجہ کرتے ہیں آپ ماہ ان چیزوں کی لا يسمعو جو سنتی نہیں ولا یبصر دیکھتی نہیں ولا یغنی اور نفع نہیں دیتی ان کا آپ کو شئیئن کچھ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتا یا آباتی اے میرے پیارے ابو جی انی قد جانی من العلم بے شک قد یقینا جانی میرے پاس آیا ہے من العلم علم میں سے ما لم یعطی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا یہ اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے کہ جب بھی چھوٹا بڑے سے بات کرے نو تو گئے جمعے سے جمعے ہاتھ دن ہوئے تجھے میں تیرا باپ زمانا میں نے دیکھا ہے کہ تُو نے دیکھا ہے میں سمجھدار ہوں کہ تُو سمجھدار ہے چاہے وہ دنیا میں سب سے بڑا احمق ہو مگر چونکہ عمر بڑی ہے اس لئے کہتا ہے میں بڑا ہوں اس لئے پہلے ہی کہا کہ بے شک بڑے آپ ہیں مگر علم آپ کے پاس میرے پاس علم ہے ما لم یعطی جو آپ کے پاس نہیں آیا فَتَّبِعِنِ تو میرے پیچھے چلیے اہدی کا سراتاں سویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں یہاں اب آتی اے میرے پیارے ابو جی ان لاتعبد الشیطان آپ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے یہ دوسرا اشارہ کیا باپ کہے گا کہ چھو میں انپڑ ہوں میرے پاس علم نہیں ہے کہا آپ کے پاس بھی ہے مگر شیطان والا ہے میرے پاس رحمان کی طرف سے علم آیا ہے تیرے تو تو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان رحمان کے لئے نافرمانی کرنے والا ہے عصیا یہ سب صفت مشبہ کے سیغے یا ابتی اے میرے پیارے ابو جی انہی اخاف میں ڈرتا ہوں کہ لگ جائے آپ کو عذاب من الرحمان رحمان کی طرف سے عذاب فتکون للشیطان ولیہ تو آپ ہو جائیں شیطان کے دوست اگر آپ شیطان کے طریقے پر چلیں گے تو نتیجہ بھی تو اسی کا نکلے گا نا تو جہاں شیطان جائے گا وہاں آپ بھی جائیں گے وہ تو جہنم میں جائے گا وہ تو خدا کا نافرمان ہے میں ایک گھبراتا ہوں کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھ آپ کا حشر نہ ہو جائے سارا کچھ سنا باپ نے پہلے وہ سوچ رہا کیا کہا رہا ہے لڑکا اب وہ گر جا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑھاپا باپ اور اوپر سے سرداری اس نے کہا کیا برگشتہ ہو گیا ہے تو عن آلیہتی میرے خداوں سے یا ابراہیم اوہ ابراہیم کیا مطلب تیرا میرے خدا تنہیں چھوڑ دیئے برمان یہی مجھے نہیں چاہتا ہوں لَإِلَّمْ تَنْتَهِي قَسَمْ بَخُدَا اِلَّمْ تَنْتَهِي اگر تم باز نہیں آئے گا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا اور دور ہو جا مجھ سے ملیئن لمبے عرصے تک ملیئن لمبے زمانے تک مجھ سے دور ہو جا میری آنکھوں سے ہٹ جا میرے سامنے مت کھڑا ہو مجھے غصہ آ رہا ہے وہ غصہ آ رہا ہے کردہ ہو جا پتھر مار مار کے مار دوں گا دائی کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر جس کو دعوت دیں گے وہ غصہ ہوگا گالیاں بھی دے گا جھڑکیں بھی دے گا تو وہ کیا کہے آگے سے قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكَ اببا جی قَالَ 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 سَلَامُنْ عَلَيْكَ آپ پر سلامتی ہو تم ہمیں جفائیں دو ہم تمہیں دعائیں دیں وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے سلامنْ عَلَيْكَ آپ پر سلامتی ہو اور یہ آلویدائی کا سلام ہے آپ کیا کہتے ہوگے دفع ہو جا میں پہلی جا رہا ہوں سلامنْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ لیکن میں بخشش مانگتا رہوں گا تیرے لئے ربی اپنے رب سے مانگتا رہوں گا کبھی نہ کبھی تیرا دماغ کھلے گا کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلے گی اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّ بے شک كَانَ ہے میرا ربی میرے ساتھ حفییا بہت مہربانی کرنے والا مہربانی کرے گا دروازہ کھلے گا تجھے بھی سمجھ آئے گی لیکن معلوم ہے نہیں اس کو سمجھ آئے عبراہیم علیہ السلام نے اس کے لئے جو دل سے دعا کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا ہے نہیں رب جعلنی مقیم الصلاة وَمِن ذُرِّيَتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تو دعا ہے آگے کیا فرمائے وَرَبِّغْفِرْ لِي وَلِوَالِ دَيَّا اے خدا مجھے معاف فرما اور میرے باپ کو معاف فرما دعا اللہ کو بڑی پسند آئی مگر باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی کیوں اس کے لئے شرط ہے جس کے لئے آپ دعا کریں اس کے اندر خود بھی ہدایت کی طلب ہو اگر خود ہدایت کی طلب نہیں آپ کو دعا کرنے کا سواب ملے گا مگر اس کو ہدایت نہیں ملے گا وَأَعْتَزِلُكُم اور میں آپ تم سے جدہ ہوتا ہوں وَمَا تَدْعُون اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو من دون اللہ کے سوا ان سے بھی جدہ ہوتا ہوں وَأَدْعُوْ رَبِّي اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اَسَا أَلَّاكُم قریب ہے کہ اَلَّا أَكُونَ میں نہیں ہوں گا بِدْعَائِ رَبِّي اپنے رب سے مانگ کر کے شقییاں محروم میں اپنے رب سے مانگتا ہوں تم ان سے مانگتے ہو پتھروں سے کبھی کچھ نہیں ملے گا مگر میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُم تو جب عبراہیم علیہ السلام جدہ ہو گئے ان سے وَمَا يَعْبُدُون اور ان ہستیوں سے جن کی وہ پوجہ کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا تو پھر پردیس میں چلے گئے تھے کہاں یہ عبراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے عراق میں رہتے تھے اُر نام کی جگہ میں خاص شہر کا نام کیا تھا اُر اس میں رہتے تھے ابھی تک کھنڈرات موجود ہیں اس کے اور یہاں سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے شام لیکن چونکہ ایک مصر کا واقعہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے بعض کہتے ہیں کہ مصر ہو کر کے شام گئے تھے اگرچہ عراق اور شام تو ملے ہوئے ہیں مصر تو بہت نیچے ہے جب بہت دور ہے نقشہ ذہن میں ہوگا تو لیکن اسی طرح انہوں نے سفر کیا پہلے مصر اور پھر شام بعض کہتے ہیں نہیں یہاں سے سیدھا شام گئے البتہ پھر کبھی مصر بھی گئے ہوں گے جس کا وہ واقعہ ہے لیکن برحال جب وہ یہاں سے چلے گئے اور اتنا دور گئے شام چلے گئے کئی سو کلومیٹر دور تو پھر اللہ کی خاص مہربانی متوجہ ہوئی کیا وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ہم نے ان کو حضرتِ اسحاق عطا کی وَيَعْقُوبَ اور حضرتِ یعقوب عطا کی دل بہلانے کے لئے حالانکہ حضرتِ اسماعیل تو حضرتِ یعقوب سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئے تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا وہ تو پیدا ہوئے مگر حکم ہوا ان کو بکہ میں چھوڑ کر کے آؤ مکہ یا بکہ دونوں نام اور وہ تو پندرہ سو کلومیٹر دور ہیں تو جو پاس رہنے والا اور دل بہلانے والا بیٹا ہے وہ کون ہے حضرتِ اسحاق اور اسحاق کے یہاں یعقوب پیدا ہوئے تو حضرتِ ابراہیم کو یعقوب دیئے اس کا کیا مطلب یعنی ان کو بشارت دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اسحاق اور اس کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا یعقوب وَكُلَّنْ جَعْلْنَا نَبِيَّا اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا حضرتِ اسحاق بھی نبی حضرتِ یعقوب بھی نبی وَوَهَبْنَا لَهُم مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے عطا کیا ان کو ان سب کو بررحمتِ انا اپنے مہربانی میں سے ایک زبردست حصہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا اور مقرر کی ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان علیا اس حال میں کے بہت بلند و بالا ہے مطلب ان کا ذکرِ خیر دنیا میں چھوڑ دیا جہاں کہیں حضرتِ ابراہیم کا تذکرہ ہو حضرتِ اسمائیل حضرتِ اسحاق حضرتِ یعقوب علیہ السلام سَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ تو سب کا تذکرہ ذکرِ خیر کے ساتھ ہوتا ہے وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو توحید کی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت دی تھی وہ تو سنا دی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصَا وہ تو خالص کیا ہوا تھا سب سے الگ کیا ہوا چُنہ ہوا اور وہ چُنے ہوئے کیوں تھے وہ انشاءاللہ ابھی آگے آرہا ہے سورة طاہا میں بے شک وہ مخلص تھے چُنے ہوئے تھے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے یا تو وہ عام معنی ہے کہ رسول تھے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے نبیاں اس لحاظ سے نبی تھے کہ اللہ جو باتیں ان کو بتاتا تھا وہ باتیں لوگوں کو بتاتے تھے اور یا میں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے انبیاء کرام کی اس کو کہا گیا رسول نبی اور اس کیفیت کو کیسے بیان کریں گے کہتے ہیں کہ جو صدیق نبی ہیں وہ تھوڑے جمالی مزاج کے ہیں اور جو رسول نبی ہیں وہ جلالی مزاج کے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو تُور کی دائیں جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے ان کو قریب کیا نجیئن سرگوشی کرنے کے لئے ان کو قربت کا مقام عطا کیا یہ سور تاہہ میں آرہا ہے کہ کس طرح طور پر اللہ نے ان کو آواز دی اور کس طرح ان کو قرب کا مقام عطا کیا اور کس طرح اللہ نے نجیئن ان سے چھکے چھکے باتیں کی تو وہیں آ جائے گا وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی حضرت حارون دیئے نبی یا نبی بنا کر یہ بھی سور تاہہ میں آرہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت حارون کو بھی کر دیجئے تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی وَتْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل اور تذکرہ فرمائیے کتاب میں حضرت اسمائل علیہ السلام کا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچا تھے سچے وعدے والے وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے سارے نبی سچے وعدے والے تھے کسی نے وعدہ کر کے کبھی وعدہ خرافی کی لیکن انہوں نے چھوڑی تلے جو وعدے کو سچ کر دکھایا اس لیے ان کی یہ خاص امتیازی شان ہو گئی کہ وعدہ کیا تھا کہ اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجْدُنِي انشاءاللہُ مِنَ الصَّابِرِينَ کر جو تجھے کرنا ہے تو مجھے صبر کرنے والا دیکھے گا چنانچہ صبر کر کے دکھایا وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اور وہ بھی رسول نبی تھے وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَا اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَا نماز پڑھنے کا وَزَّقَا اور زکاة عدا کرنے کا اشارہ کیا ہے اے مکہ والو تم اپنے آپ کو حنیف کہتے ہو مکہ والے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے حنیف کا مطلب ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور عبراہیم سارے مذہبوں سے ہٹ کر کے توحید والے مذہب پر تھے ہم بھی توحید والے مذہب پر ہیں سوچوئے کھا کے بلی حج کو چلی کیسے توحید پر ہیں تین سو ساٹھ تو خانہ کعبہ میں ہیں تو جواب کیا دیتے تھے کہ ہم ان کو خدا کا شریک نہیں مانتے ہیں مَا نعبُدُهُمِ اللَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم تو ان کو صرف اس لیے پوجھتے ہیں اس لیے ان کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس لیے ان کا وجن گاتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں ان کو ہم خدا نہیں مانتے ہیں هَاُلَاِ شُفَاعُنَاِ اِنْدَ اللَّهِ یہ تو خالص صفارحی ہیں یہ خدا نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے تھے اور تھے اسماعیلی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے کرمایا تمہارا باپ تو نماز کا حکم دیتا تھا زکاة کا حکم دیتا تھا تمہارا کیا حال ہے وَكَانَ اِنْدَ رَبِّ مَرْضِيَا اور وہ تھے اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کی کچھ نہ کچھ عبادتیں مکہ والوں کے ہاں تھی مگر خالی شکل شکل رہ گئی تھی حقیقت ختم ہو گئی تھی مظلم مکہ کے کافر بھی نماز پڑھتے تھے مگر سورہ انفال میں ہے کہ نماز کیا پڑھتے تھے تھوڑے دیر تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے جیسے ہمارے برادرانے وطن کرتے ہیں بم بم بولے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے کہتے تھے یہ کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور زکاة بھی دیتے تھے یہ سورہ انعام میں آئے گا آٹھ میں پارے میں کہ زکاة کیسے دیتے تھے اپنے مال میں سے کچھ خیرات نکالتے تھے پھر اس کے دو حصے کرتے تھے ایک اللہ کا اور ایک غیر اللہ کا اللہ کا حصہ غریب کو یتین کو مسکین کو ملتا تھا اور غیر اللہ کا حصہ کس کو ملتا تھا مذہب کے نام پر پلنے والے مفت خورے گروہ گھنٹانوں کو ملتا تھا تو کچھ نہ کچھ باتیں تھی ان کے یہاں وَدْقُرْ فِ الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں عدریس علیہ السلام کا کون ہیں اکثر روایتوں کے مطابق نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے ہیں اور دو صحابہ اکرام اور دو تابعین بزرگوں کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی دنیا میں پہلے نبی آئے جنہوں نے توحید کا کام تو کیا ہی سارے نبیوں کی طرح مگر انسانوں کو تہذیب اور تمدن بھی سکھایا کپڑا پہننا سکھایا اس سے پہلے انسان چمڑے کے کپڑے پہنتا تھا اور انسانوں کو ہتھیار بنانے سکھائے اور انسانوں کو دوسری سناتیں سکھائیں تہذیب اور تمدن سکھایا انسانوں بے شک وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے پر اٹھایا بلند مقام پر اٹھایا یہ لفظ حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے بھی ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے بعض لوگ کہنے لگے کہ پھر حضرت عدیس علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر ہیں مگر یہ جمہور کی رائے نہیں ہے وہاں پر ہے رافعکہ علیہ اے حضرت عیسی علیہ السلام میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہو یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں ان الفاظ سے یہی ثابت ہوگا کہ ہم نے ان کو بلند درجہ دیا چنانچہ بڑا درجہ تھا مہراج کی رات میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی اولئیک الذین انعام اللہ یہ ہیں وہ لوگ انعام کیا اللہ تعالی نے علیہم ان کے اوپر من النبیین نبیوں میں سے یعنی وہ جو سور فاتحہ میں آپ نے کہا تھا نا کہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا وہ کون لوگ تھے وہ یہ لوگ تھے ان پر اللہ نے انعام کیا من ذریعت آدم یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں وَمِن مَنْ حَمَلْنَا اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے سوار کرایا تھا مانوح انہو علیہ السلام کے ساتھ وَمِن ذریعت عبراہیم اور عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں وَاسْرَائِل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں توجہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یعقوب نام ہے اسرائیل ان کا لقب ہے چونکہ اسرہ کے معنی ہیں عبد اور عیل کے معنی اللہ تو گویا اس کے معنی ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ یہ انہی کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں یاقوب علیہ السلام کی وَمِمَّنْ حَدَيْنَا اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت تیوجت ابعینا اور جن کو ہم نے چن لیا تھا یہ انبیاء کرام اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمَّ آیَاتُ الرَّحْمَان جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں خرر گر پڑتے تھے وہ خرر کے معنی اوپر سے نیچے دھم سے گرنا سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَبُقِيًّا اور روتے ہوئے ساجد کی جمع سجد اور باقی کی جمع بُقِيًّا رو رہے ہوتے تھے اور سجدے میں گر رہے تھے معلوم ہوا کہ سجدے میں آدمی کو آنسو بھی نصیب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے یہ انبیاء اکرام جن کا نام لیتے تھے مکہ والے کہتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں ہم ابراہیمی ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں فرمایا ہاں یہ نبی تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تو خَلَفَ جَانِشِينَ بَنَے خَلَفَ کے معنی بڑے کے بعد دوسرا اس کی جگہ آ کر کام کرے تو کیا کہتے ہیں ہم اردن اس کو جانشین فَخَلَفَ تو جانشین بنے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد خَلْفٌ کچھ ناخلف جب لام پر جزم ہو تو اس کے معنی وہ جانشین بنا جس نے بٹا لگایا بڑھوں بزرگوں کی حزت کو جنہوں نے خاک میں ملایا ان کی حزت کو اور خَلَف کے اوپر لام پر زبر ہو تو پھر معنی اچھا جانشین اب پڑے لکھے محول میں اگر آپ کسی بگڑے ہوئے بیٹے کو کہو وہ کہے جی میں فلانے بزرگ کا بیٹا ہوں تو آپ کہیں کہ آپ تو ان کے واقعتاً خلف معلوم ہوتے ہیں تو مطلب کیا نکلا کہ تو ہے تو صحیح بیٹا مگر کیا کر رہا ہے اسی کی حزت کو پامال کر رہا ہے اور اگر کہنا ہو کہ واقعتاً اچھے ہیں تو آپ یوں کہی آپ واقعتاً ان کے خلف معلوم ہوتے ہیں خلف لام کے اوپر زبر خلف پیدا ہوئے یہ جو خلف پیدا ہوتے ہیں بزرگوں کی حزت کو خاک میں ملانے والے اور ان کے راستے کو چھوڑنے والے ان کی پہچان ادا و صلاح انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا کتنے دوگوں کو آپ کہیں گے بھئی نماز نہیں پڑتا ہے یہ تو کہتے ہیں اچھا جو نماز نہیں پڑتے وہ مسلمان نہیں ہوتے بھئی نہیں ہوتے مسلمان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑتا وہ کافر ہوتا ہے پکا کافر یہ دیکھ لو جو خلف بنے سب سے پہلا کام کیا انہوں نے نمازیں چھوڑی ادا و صلاح انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا واتہ بہت شہوات اور وہ خواہشوں کے پیچھے چل پڑے فَسَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب وہ ملاقات کریں گے غیّا سے غیّا کے معنی گمراہی سے اور یہاں گمراہی سے مراد کیا گمراہی کے نتیجے یعنی جہنم سے ملاقات کریں گے اِلَّا مَنْ تَعْوَا مگر اللہ بڑا مہربان ہے یہ نبیوں کی اولاد جو بگڑ گئی اور انہوں نے اپنے والدین کی راستے کو چھوڑا ان کی عزت کو بھی خاک میں ملایا ان کو بھی کہا جا رہا ہے اِلَّا مَنْ تَعْوَا مگر جو توبہ کر لے وَآمَنَا وَرْ ایمَان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا وَرْ نیک عمل کر لے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ یہ لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَةً اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْعَا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی کس وجہ سے کہ تم بڑوں کی اولاد ہو کر کہ اتنے گھندے کام کرتے رہے نہ جب توبہ کر لی تو آپ پچھلے کاموں کی وجہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پچھلے کام ریکارڈ سے ہی ختم ہو جائیں گے جنتِ آدن کہاں داخل ہوں گے ایسے باغوں میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اللَّتِ وَعْدَ الرَّحْمَان جس کا رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے عبادہو اپنے خاص بندوں سے جو خاص بندے انبیاء کرام شہداء صالحین ہیں ان سے وعدہ ہے اس جنت کا اے آج کے گنگارو تم بھی توبہ کر لو تم بھی اسی جنت میں چلے جاؤگے عبادہو بالغیب بے دیکھے وعدہ کر رکھا ہے یعنی بندوں نے دیکھی نہیں جنت مگر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَعْتِيَّ بے شک بات یہ ہے کہ اس کا وعدہ ماتیاں ضرور ہو کر رہنے والا ہے عطایاتی کے معنی آنا ماتیاں اسی کا اسم مفہول یا مصدر میمی ضرور اس کا وعدہ آنے والا ہے پورا ہونے والا ہے لا يسمعون فیہا لغون الا سلاما اللہ اکبر جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں فرمایا یوں سمجھو کہ جنت میں نعمت کتنی ہیں اتنا انسان کی راحت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کسی آدمی کو کبھی بیکار بات سننے کو بھی نہیں ملے گی کیوں لغو کا معنی گالیاں دینا نہیں بیکار جس کا کوئی مقصد ہے کیونکہ ایک شریف انسان جب بے مقصد باتیں سنتا ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بولے جا رہے ہو بولے جا رہے ہو ان باتوں سے فائدہ کیا ہے خمخہ سنا رہے ہو آپ میرے دماغ کھٹ رہا ہے آپ کی باتیں سن سن کے میں تھک گیا ہوں فرمایا کوئی بیکار بات بھی نہیں سنیں گے جنت آنست کے کارے نہ باشد کسی را بکسی خارے نہ باشد اللہ سلامہ نہیں بہودہ بات سنیں گے مگر سلام سنیں گے کون کرے گا سلام آپس میں ملیں گے سلام فرشتے آئیں گے وہ سلام اللہ کی طرف سے بھی سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور ان کے لئے ان کی روزی ہوگی جنت میں بکرہ تنصبہ بھی وعشیئن اور شام کو بھی اور صبح اور شام سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مدرسے کی زندگی ہے یا ہوسٹل لائف جو ہوتی ہے نا کہ بھئی ایک ٹائم ملا آدمی بعد میں آئے بھائی ٹائم نہیں کل گیا آپ کوئی کھانوانا نہیں یہ نہیں کہ صبح ملا جنت میں شام کو ملے گا دن میں سر دن میں کوئی کھانوانا نہیں نہیں یہاں صبح شام سے مطلب ہے جب چاہیں گے تِلْقَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مَنْ عِبَادِنَا تِلْقَا وہ میں کل بھی یہ لفظ آیا تھا نظر تو نہیں آ رہی ہے جنت لیکن اللہ نے جنت کا ایسا تعارف کرایا لگ رہا ہے کہ جیسے جنت ہمارے سامنے ہے تِلْقَ الْجَنَّةُ وہ ہے جنت اللَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں کو من کانتقیہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ جنت کا تذکرہ آدمی کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ جنت میرے سامنے ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور غالباً سورہ واقعہ تلاوت فرما رہے ہیں جنت کا تذکرہ آیا آپ تھوڑے آگے ہوئے پھر پیچھے ہٹیں سلام کے بعد صحابہ نے عرض کیا آج ایک عجیب بات دیکھی آپ نماز میں آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہٹیں فرمایا جنت کا تذکرہ کر رہا تھا تو جنت سج دھج کر کے میرے سامنے آگئی تو میں نے جنت کے انگور دیکھے تو میرے دل میں آیا کہ ایک انگور کا گچھا توڑ لوں تمہارے لئے اور اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا لیکن مجھ کو بتایا گیا کہ نہیں انتظار ابھی مرنے کے بعد دنیا میں تو ایسے ہی جنت کا تذکرہ کرنا چاہیے آدمی کو اور جب یہ جنت کا تذکرہ کیا اور قرآن نے یہ باتیں بیان کی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھو کتنی زبردست باتیں جبرائیل آپ گان کر رہے ہو اللہ کی طرف سے مگر آپ اتنے دن بیچ میں نہیں آتے ہو آپ جلدی جلدی آیا کرو انتظار رہتا ہے آپ کا کہ اب آئے اب آئے اب آئے بیچ میں وقفہ کیوں رکھتے ہو آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ہیں جو بہترین چیز آدمی کو مل رہی ہو اس کا انتظار رہتا ہے جلدی کیوں نہیں تو یہ کتنا زبردست مضمون تو فوراں آپ کے دل میں آیا کہ آپ جبرائیل تم جلدی کیوں نہیں آتے تو فوراں اللہ کی طرف سے جبرائیل کو وہی بے دی گئی کہ اس کے جواب میں یہ کہو کیا کہو وَمَا نَتْنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكْ اور ہم نہیں اترتے ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے ہم آتے نہیں بلکہ بھیجے جاتے ہیں اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم تو ہر لمحہ آپ کے پاس آئیں جلدی جلدی آئیں بگر ہم آتے نہیں بلکہ ہم تو بھیجے جاتے ہیں جب اللہ وحی دیتے ہیں تب ہی تو آئیں گے اور پھر اللہ کی شان کیا ہے لَهُ مَا بَيْنَ آئِدِيْنَا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے وَمَا خَلْفَنَا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں وَمَا بَيْنَ ذَلِقَ اور اسی کا ہے جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اب آگے میرے اور پیچھے میرے تو بیچ میں کون رہا گیا بولنے والا تو مطلب کیا ہے کہ ساری کائنات اس کی ہے ہماری کیا مجال ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ حضور جلدی وحی دیجئے ہم جا رہے ہیں وحی لے کر کے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کو اسی کی شان ہے وہ کب بھیجے گا تو سوال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کام بہت ہے اللہ کہیں بھول جائے تو آپ یہاں تلا دو وحی بھیجنی تھی کافی دن ہو گئے آپ نے وحی نہیں بھیجی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور تیرا رب کبھی بھولتا ہے ہی نہیں ہے رب السماوات والآرد وہ بھول سکتا ہے آسمانوں کا رب زمین کا رب وَمَا بَيْنَهُمَا اس کے بیچ کی چیزوں کا رب اگر وہ بھول جائے وہ سو جائے تو کائنات کا نظام چلے گا ٹرین کا ڈریور اگر ایک لمحے کے لئے سو جائے اور گاڑی چلانے والا اگر سو جائے یہاں موڑو میں تو پھر قیامت کے دن ہی اٹھتا ہے تو یہ پوری کائنات کی گاڑی چلانے والا مالک اگر سو جائے وہ بھول جائے تو نظام کیسے چلے گا وہ تو آسمان اور زمین کا رب ہے فَاعْبُدْهُ آپ اسی کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ اور ڈٹ جَوْ لِعْبَادَتِهِ اس کی عبادت کے لئے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ کیا آپ سنتے ہیں اس کے لئے کوئی ہمنام کیا اس کی صفات والا کوئی معلوم ہے نہیں ہے اس کی شان کا جیسا کوئی بھی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّ اور کہتا ہے انسان اَذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّ کیا ضرور بِضرور مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا اتنی بڑی قدرت کا مالک مگر انسان پھر بھی کہتا ہے جب مر گئے مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں گل گئیں کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا اَوَلَا يَذْكُوُ الْإِنسَانُ کیا انسان یاد نہیں کرتا ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَلَمْ يَكُشَيْعَ حالانکہ وہ کچھ بھی تو نہیں تھا فَوَرَبِّكَ کہتا ہے کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا تو تیرے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم ان سب کو جمع کریں گے وَالشَّيَعَطِينَ اور جو شیطان ان کو یہ پٹی پڑھا رہے نا ان کو بھی جمع کریں گے سُمَّلُنُحْذِرَنَّهُمْ پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے حَوْلَ جَهَنَّمَ جَهَنَّمْ کے اِرْدْ گِرْدْ جِثِيًا اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ خواست انبیاء کرام الگ ہیں وہ بات الگ ہے ورنہ ماننے والے اور نہ ماننے والے پہلے مرحلے میں سب کے سب جو بحشر کے میدان میں جہنم کے قریب پہنچیں گے تو خوف زدہ اور سب کے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اس کے بعد ایمان والوں کے لئے راحتوں کے فیصلے ہوں گے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَ پھر ہم ضرور بزرور کھینچ کر نکالیں گے مِنْ كُلِّ شِيْعَ ہر ایک شیعہ میں سے شیعہ کے معنیٰ گروہ شیعہ کے معنیٰ جماعت ہر ایک جماعت میں سے اور شیعہ حضرات کا جو نام شیعہ ہے وہ بھی ہم نے نہیں رکھا یہ انہوں نے خود اپنا نام رکھا ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن شیعان و علی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ ہیں تو اس لئے ان کا یہ نام پڑھا اب وہ اس کو اپنے لئے ایک توہین کا لفظ سمجھتے اور چڑھتے ہیں اس لفظ سے آلکہ یہ تو کوئی چڑھنے کی بات نہیں بھی آپ نے خود اپنا نام رکھا اللہ نے پہلے ہی ہمارا نام کیا رکھا تھا اس لئے بہتر کیا ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی الگ سے پارٹیاں نہ بنائیں نہیں سمجھے آج پارٹیوں کا دور ہے نا ہر آدمی دو دو آدمی جمع کرتا ہے ایک نئی پارٹی نیا نام رکھتا ہے عجیب عجیب نام رکھتا ہے جب اسلام کی ایک پارٹی ہے مسلمان ہیں تو اس کے بعد کوئی اور پارٹی بنانے کی ضرورت ہے کیا وَوَرَبْ ثُمَّ لَنَا مْزِعَنَّا پھر ہم کھینج کر نکالیں گے من کل شیعہ ہر جماعت میں سے ایوہم کون ہیں ان میں سے اشدو زیادہ سخت عللرحمنی اللہ رحمان کے مقابلے میں عطیعہ سرکشی کے اعتبار سے ابھی پیچھے گزرت نے عطیعہ انتہا کو پہنچا ہوا تو میں نے وہیں ترجمہ کیا تھا اکڑ اکڑ کے اعتبار سے کون زیادہ سخت تھا ایک ایک کو نکالو چنانچہ فیراؤنی دور کے لوگ ہی کٹھے ہوئے نکالو فیراؤن کو اور گزر چکا سورہ حود میں يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فیراؤن آگے آگے چل رہا ہوگا قوم کے اور اپنی قوم کو کہے گا آجاؤ آجاؤ میرے پیچھے آجاؤ میرے پیچھے قرآن پاگ لکھا کتنا بدبخت قسم کا یہ لیڈر ہے کہاں لے کے جا رہا ہے قوم کو اسی طرح ایک ایک لیڈر کو ابو جہل کو عطبہ کو شائبہ کو ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ پھر ہم خوب جانتے بِالَّذِينَ اُن لوگوں کو ہم اولا بِہا جو زیادہ مستحق ہوں گے بِہا اس کے کس کے جہنم کے سلیئن اس میں داخل ہونے کے اعتبار سے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے اے انسانوں کو ایک بھی إِلَّا وَارِدُهَا مگر وہ وارد ہونے والا ہے ہا اس پر کس پر سونو کس پر جہنم پر آقا مرجا کان علا ربک حتم مقضی یہ بات تیرے رب کے نزدیک فیصلہ کی ہوئی ہے مشکل آئیتوں میں سے ہے یہ تم میں سے ہر کوئی شخص جہنم میں وارد ہوگا تو مسلمان بھی کافر بھی سارے وارد ہوں گے جی ہاں تین تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر یہی ہے کہ ہاں سب وارد ہوں گے جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی مگر ایمان والے جہنم میں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے مگر جہنم چھنڈ بھی ہو جائے گی جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی کس لیے جائیں گے تاں کہ دیکھ لیں جہنم کو تو پھر جنت کا احساس ہو اس کی نیامت کا قدر ہو مگر جہنمیوں کے لیے جہنم جہنم ہی ہوگی دوسری تفسیر جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اصل میں حضرت ابو عطیہ سے منقول ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ نہیں یہ وارد معنی میں یہاں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کراس کرنے کے لیے اور یہی وہ تصور ہے پل سرات کا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے اس کے اوپر سے سب کراس ہوں گے مگر جہنمی تو اس کے اندر گر جائیں گے مگر جنتی اس کو پار کر جائیں گے قرآن کے ظاہری الفاظ پہلی تفسیر کے ساتھ زیادہ ہیں سب داخل ہوں گے یہ بات تہشدہ ہے پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا بچا لیں گے یا تو معنی یہ کہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے نکال لیں گے اور یا یہ ہے کہ اس پل سے پار ہوں گے تو تقوی والوں کو اللہ بچا لے گا اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو جہنم کے اندر جسیئن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جسیئن گھٹنوں کے بل چونکہ آدمی کے گرنے میں یہ بہت بری کیفیت ہے مو زمین پر لگا ہوا گھٹنے جس طرح یاد ہے نا اسی سے آدمی نیچے گر جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا کیوں ان ظالموں کو چھوڑیں گے ظلم تو دیکھو کیا 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 انہوں نے اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی ہماری آیتوں کو بینات اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح تھیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے تھے اچھا ہم جائیں گے جہنم میں اور تم جاؤگے جنت میں دنیا میں دیکھو زیادہ اچھے مرتبے والا کون ہے دنیا میں اچھی حالت کس کی ہے ظاہر ہے ہماری حالت اچھی ہے جب یہاں ہماری حالت اچھی ہے ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزہ خطا ہوگا بس اتنی سی بات ہے جس کے لئے محشر بپا ہوگا ہاں اتنی سی بات ہے فیصلہ ہوگا وہاں کہ دواوا تمہیں جنت ملی ہمیں جہنم مل جائے گا بس اتنی سی مسئلے کے لئے محشر بپا ہوگا جی ہاں اسی کے لئے بپا ہوگا مطلب اس کا بھی کہنے کا کیا ہے کہ ہم جب دنیا میں اچھی حالت میں ہیں تو مر کر بھی ہم اچھی حالت میں ہوں گے جواب سنو جب تلاوت کی جاتی ہے تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے ایو الفریقین دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت خیرن بہتر ہے مقاما مرتبے کے اعتبار سے و احسن ندیہ اور کون زیادہ خوبصورت ہے مجلس کے اعتبار سے یعنی ہماری مجلس میں کون بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگ موٹے لوگ تمہارے پاس کون بیٹھتے ہیں جوتکیاں پھٹکارنے والے ہیں جن کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہے تمہارے پاس کون ہیں بلال امار سحیب کمزور لوگ ہیں ہمارے پاس اطبا شہبا ولید مکہ کے بڑے بڑے سیٹھ و کم مہلکنا قبلہم من قرن اور کتنے ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے زمانے کے لوگ ہم محسن و اساسا وہ زیادہ خوبصورت تھے اساسا سامان کے اعتبار سے فرنیچر کے اعتبار سے و رئیان اور منظر کے اعتبار سے پلٹ کر دیکھو تم بڑے خوبصورت ہوں تم سے فراؤن زیادہ خوبصورت قوم آد اور قوم سمود کے پاس زیادہ دولت تھی جب وہ ہلاک ہو سکتے ہیں تم کیوں نہیں ہو سکتے قل من کانا فی الضلالہ فرما دیجئے نظام سنو کائنات کا اللہ تعالی کا طریقہ کیا ہے من کانا فی الضلالہ جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو یہ بات پکی ہے کہ رحمان ڈھیل دیتا ہے اس کو مدن لمبے عرصے تک یہ بات پکی ہے میں نے ترجمہ کیا فَلْيَمْدُدْ عمر کا سیغا ہے چاہیے کہ رحمان ان کو ڈھیل دے یعنی پکا یہ اس نے نظام بنا رکھا ہے فیراؤن کو ڈھیل دیتا ہے ومعاد کو ڈھیل دیتا ہے تمہیں بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے حَتَّى اِذَا رَأَوْ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے مَا يُعَدُونَ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اِمَّا الْعَذَابَ یا تو عذاب کو اِمَّا السَّاعَ یا قیامت کو یا دنیا میں عذاب آجائے جس طرح فرعون پر آیا قومِ عاد قومِ سمود پر آیا یا قیامت ہی آجائے فَسَيْعَلَمُونَ جب عذاب آئے گا جب قیامت آئے گی تو پھر پتا چلے گا کہ اچھی مجلس کس کی ہے اور بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے کسی عربی شاعر نے اسی کو یوں بیان کیا سو فطرہ اذن کشف الغبار اَفَرْسُن تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْحِمَار ابھی تو بادل چھائے ہوئے ہیں اور اندھیرہ ہے اس لئے ہر آدمی کہتا ہے میں کس پر بیٹھا ہوں گھوڑے پر فرمایا جب بادل چھٹیں گے تب پتا چلے گا گدھا کس کا نیچے ہے اور گھوڑے پر کون بیٹھا ہوا ہے بادل چھٹنے دو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے مَنْ هُوَا شَرْرٌ کون برا ہے مکانا مرتبے کے اعتبار سے وَأَزْعَفُ جُنْدَ اور کون کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے کس کے حمایتی کم ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ زَا هُدَا اور نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں یزید زیادہ دیتا ہے اللہ دینہ ان لوگوں کو احتدو جنہوں نے ہدایت قبول کیا ان کو اور دیتا ہے کیا حدن ہدایت دیتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرِ اور یہ مال اور دولت بہتر نہیں جو کہہ رہا تھا کونسا آدمی زیادہ بہتر ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر ان بہتر ہیں اندہ ربی کا تیرے رب کے نظر کوئی اچھا کام کیا یہ بہتر ہے کوئی نیکی کا کام ثواباً بدلے کے اعتبار سے وَخَيْرٌ اور بہتر ہیں مردن لوٹ کر جانے کی جگہ کے اعتبار سے جہاں لوٹ کر جانا ہے وہاں پتا چلے گا کہ نیک کام بہتر تھے یا مال اور دولت بہتر تھا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَرَأَيْتَا اور میں نے کہا تکل یہ محورہ ہے اصل میں کیا ہے دیکھئے تو صحیح غور تو کیجئے اَلَّذِي كَفَرَ اس آدمی کو جس نے کفر کیا بھی آیاتینا ہماری آیتوں کے ساتھ وَقَالَا وَقَالَا وَقَهْتَا لَقُوْ تَيَّنَّ مَا لَوْا وَوَلَدَا ضرور بِضرور مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی ایک طرف کفر کر رہا ہے اور دوسرے کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیا ہوگا مرنے کے بعد اولاد بھی ملے گی عورت اور یہ مرنے کے بعد کی قید میں نے کیوں لگائی بخاری نے چار جگہوں پر چار سندوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ خباب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بناتے تھے اور آس ابن وائل نے کل مرے سے نکل گیا تو اقبائی ابن محیط غلط رکھ آس ابن وائل اس نے ان سے تلوار خریدی یہ اس سے پیسے مانگنے کے لئے گئے اس نے کہا بلکل نہیں دوں گا ایک حبہ بھی نہیں دوں گا حتی تکفر بھی محمد یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے تو بگڑ گیا ہے انہوں نے کہا ان کا انکار نہیں میکر سکتا حتی یمیتک اللہ ثم یحیی کا یہاں تک کہ خدا تجھے مارے اور تو دوبارہ بھی زندہ ہو تب بھی ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا اچھا مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا انہوں نے کہا مر کے دوبارہ زندہ ہونے ہی ہونا ہے اس نے کہا تو اچھا جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں پر بھی میں ہی سیٹھ ہوں گا اور تو وہاں بھی لوہار ہی ہوگا تو وہاں بھی یہی کام کرتا ہوگا وہیں تجھے دے دوں گا اسی کے جواب میں آیتیں نازل ہوئیں ایک طرف کفر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد اطلع الغیب کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا امیت خضا اندر رحمان اہدا یا اس نے رحمان کے پاس کوئی اگریمنٹ کر رکھا ہے کلہ ہرگز نہیں سنکتب ما یکو ہم لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ اور ہم ان کو اس کے لئے زیادہ کریں گے عذاب میں سے مدن زبردست طریقے سے بڑھائیں گے عذاب کو بڑھائیں گے کھینچیں گے لفظی منا کھشتا ہی چلا جائے گا عذاب وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ اور جو وہ کہہ رہا ہے نَرِسُهُ ہم اس کے وارث بنیں گے نہ مال اس کی ہوگی اس کا ہوگا نہ اولاد اس کی ہوگی وَيَا تِينَا فَرْدَا اور آئے گا ہمارے پاس تنے تنہا نہ مال اس کے پاس نہ اولاد اس کے پاس بلکہ سر پر ٹوپی نہیں باؤں میں جوتے نہیں تن پر کپڑے نہیں ففاتاً عراتاً غرلا ایسا آئے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا کہتا ہے میرے پاس وہ مال اور اولاد ہوگی شاید قبر کو دیکھ کے آگیا واپس بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں نہیں کسی کو فون رکھنے کی اجازت وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِيهَا اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے مابود بنا رکھیں لیا قُونُوا لَهُمْ عِزَّا تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لئے عزت کا ذریعہ غلبِ کا ذریعہ یعنی جو اللہ کے سوا دوسرے خدا رکھ رکھیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا عزت ملے گی غلبہ ملے گا یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خالق نہیں ہیں یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں یہ ہمیں تھوڑا عزتشی عزت مل جاتی ہے ہاں سے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں وہ ان کی پوجہ کا انکار کریں گے انقریب وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے میں بتا چکا تین قسم کے ہستیوں کی پوجہ کرتے تھے نیک لوگوں کی پتھروں کی اور کچھ گمراہ کرنے والے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی پوجہ کرتے تھے تینوں کے تینوں انکار کریں گے نیک لوگ کیا کہیں گے بَلْ قَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِ خدا یا ہماری پوجہ نہیں کرتے تھے یہ شیطان کے پوجاری تھے اس لئے کہ اس کے کہنے پر کر رہے تھے اور جو دوسرے ہوں گے وہ بھی ان کو گالیاں دیں گے وہ کہیں گے خدا یا ہمارے کہنے پر نہیں چل رہے تھے یہ خود اپنے مفاد کیلئے ہمارے پیچھے چل رہے تھے اَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑا شیطانوں کو عَلَى الْقَافِرِينَ کَافِرُونَ فَرْ تَعُزُّهُمْ عَزَّا وہ ان کو اُبھارتے ہیں زبردست طریقے سے یہ کافر عجیب عجیب احتراز کرتے ہیں عجیب عجیب باتیں ان کو سوجتے ہیں کون سوجاتا ان کو یہ شیطان فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ آپ ان پر جلدی نہ کیجئے جلدی عذاب نہ مانگئے ابھی ڈھیل دیجئے کیوں اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا بے شک ہم ان کے لئے گن رہے ہیں گنتی کیا مطلب ان کے اوپر عذاب آنے کا وقت متعین ہے گنا جا رہا ہے اتنے دن رہ گئے اتنے گھنٹے رہ گئے اتنے منٹ رہے اتنے سکنٹ رہے اتنے سانس رہے وہ گن رہے ہم جس دن ہم جمع کریں گے پریزگاروں کو الى الرحمن الرحمن کی طرف وفدہ اس حال میں کہ وہ وفد بنا کرائیں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ الَا جَهَنَّمَ وِرْدَ اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ نہیں وہ اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا مگر وہ جس نے اللہ کے پاس اہد لیا ہوا ہے کون انبیاء کرام سفارش کریں گے مگر اگلی صورت میں آ رہے ہیں آ رہا ہے کس کی کریں گے مَنِ ارتضا جن کی سفارش کرنے کے لئے اللہ راضی ہوگا اور جن کی سفارش کرنے کے لئے اللہ حکم دے گا وَمَا يَمْبَغِ اور یہ قیامت کی سفارش ہے دنیا میں کسی کے لئے کسی کی سفارشوں سے کام بن رہے ہوں یہ تصور نہیں ہے وَمَا يَمْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ وہ کہا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور دیکھو انہوں نے کیا جرم کیا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے وَلَدًا بیٹا بنا رکھا ہے اب سمجھ میں آیا سورہ مریم مکہ میں کیوں نازل ہوئی چونکہ مکہ کے لوگ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے ان کو کہا جاتا کہ تم مشرق ہو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو تو وہ کہتے جناب ہم سے زیادہ پڑے لکھیں جن کے پاس انجیل ہیں وہ عیسی علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور جن کے پاس تورات ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں اس لئے پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں شروع میں کہ عیسی اللہ کا بیٹا نہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں اب تم فرشتوں کو بیٹا کہتے ہو قَالُ اُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے لَقَدْ جِیتُن شَيْعًا اِدَّا ابن عباس نے بخاری میں ترجمہ کیا اِدَّن قَوْلًا عَظِيمًا بہت بڑی بات کہہ رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو کتنا بڑا الزام ہے یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تقاد السماوات قریب ہے کہ سارے آسمان یہ تفتر نہ چر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں آسمانوں کے منوں اس بات کی وجہ سے وَتَنْشَقُ الْأَرْغُ اور زمین چر جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ اور پہاڑ گر پڑے اوپر سے حدًا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے حد کے لفظی معنی ہے دھماکے سے کسی چیز کا گرنا اور حد کا ترجمہ بخاری میں کیا حدًا پہاڑ ٹوٹ کر کے نیچے گر پڑے اَنْدَعُ لِلْرَحْمَان اس وجہ سے کہ انہوں نے پکارا رحمان کے لیے وَلَدًا اولاد کو وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَان اور مناسب نہیں رحمان کے لیے اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے باپ کے بعد جب بیٹا ہوتا ہے تو پھر باپ اور بیٹے کے حقوق ہیں پھر باپ کے اوپر بیٹے کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور کئی مرتبہ باپ سے بیٹا چھینتا بھی ہے چیزیں اور کئی مرتبہ باپ کو ہلاکت قذریہ بھی بنتا ہے تو کیا نعوذ باللہ خدا کے ساتھ یہ باتیں ہیں اِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَات نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اِلَّا آتِ الرَّحْمَان مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس عَبْدًا بندے بن کر لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا یقیناً ہم نے ان کو شمار کر رکھا ہے وَعَدَّهُمْ عَدَّا اور ان کو گن گن کے رکھا ہوا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یہ سارے کے سارے آ جائیں گے قیامت کے دن فردہ تنے تنہا اکیلے آئیں گے اِلَّذِينَ آمَنُوا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور جنہوں نے نیک عمل کیے سَحِي جَعْلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا ضرور بنائے گا اللہ رحمان ان کے لئے محبت مطلب آسمان کے فرشتے ان سے محبت کریں گے زمین کی مخلوق ان سے لئے محبت کرے گی یہاں تک کہ ہر چیز ان سے محبت کرے گی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا هُو بِلِسَانِك تو بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو بِلِسَانِكَ آپ کی زبان توجہ کیا زبردست مضمون ہے اس صورت کے اور اس صورت کا جو ردم ہے اس کا جو انداز ہے یہ بہتی ہوئی موجیں یہ انداز تو پورے قرآن میں اس کا اکیلہ ہے آدھی صورت زکریہ فریہ بغیہ لیکن تین رکو سے آپ دیکھیں ادہ حدہ احسانتا ہرانے والا یہ زبردست انداز ہے اور اتنے مشکل مضامین کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے آسان کر کے اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں آپ کی زبان کے دو مانا ایک مانا کہ عربی زبان میں اترا دوسرے دنیا کی کوئی زبان ان مضامین کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی دوسرا مانا پہلے ہم نے آپ پر اتارا آپ نے اس کو پڑھا اب یہ انسانوں کو پڑھنا آسان ہو گیا ورنہ اگر یہ پہاڑوں پر اتارتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے انسان کہاں اس کو پڑھ سکتا آپ کے صدقے میں ہم جیسے گھڑیے بھی پڑھ رہے ہیں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے سے نیکوکاروں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ اللُدَّا اور آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں لُدَّا جھگڑالو لوگوں کو وَكَمَّهْ لَقْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنَا اور کتنے لوگیں ہلاک کر دیئے ہم نے ان سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ان سے پہلے کتنے مرے قومِ عاد قومِ سمود اور کتنی قومِ دنیا کی حَلْ تُحِسُوا کہ آپ محسوس کرتے ہیں مِنْهُمْ ان میں سے مِنْ اَحَدٍ کسی سے کسی کو محسوس کرتے کوئی کہیں نظر آتا ہے دنیا میں اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا یا ان میں سے کسی کی آہت آپ سنتے ہیں آہت یہ ایک محورہ ہے کہتے ہیں نا کیا مار پڑی ابھی تک اس کی گرج میرے کانوں میں گونج رہی ہے کیا دھمکہ ہوا صدیان گزر گئی مگر ابھی تک لوگوں کو بھولا نہیں یہ مرگے مردود نا فاتحہ نا درود کیا ان کی کوئی آواز آ رہی ہے ہَلْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا کیا ان میں سے کسی کی آہت بھی سنائی دیتی ہے مرگے نامین ان کا ان کا بھی نام مٹ جائے گا صدق اللہ مولان العظیم چلیں گے بس کریں تھک گئے کے نہیں تھکے نہیں تھکے مگر سونے والوں سے تو پوچھو تو تھوڑا سا پڑھ لیں گے سورِ طاحہ کو بھی انشاءاللہ اور تھوڑا سا پڑھنا ضروری بھی ہے کیوں صرف چار بجے تک پڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس کے مضامین اس کے مضمون سے بالکل ملتے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں جو یہاں تھوڑی تھوڑی کہہ کر کے چھوڑ دی گئی ہیں اس کی تفصیل اگلی صورت میں آ رہی ہے اس لئے اس کو پڑھنا ضروری ہے اس میں تو خالی ایسا کہہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تور کی دائیں جانے سے آواز دیں آگے تفصیل آ رہی ہے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاحہ مَا أَنْزَلْنَا لِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا طاحہ یا تو حروف مقتعات میں سے ہیں تو ان کے دو معنی میں نے پیچھے بتا دی یہ مشہور لیکن بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے بعض بزرگوں نے کہا کہ عرب کی بعض زبانوں میں اس کے معنی میں ہیں یا رجلو یا عبدو اے فلا بندے اے بندے اے انسان اے آدمی کیونکہ آگے جو مضمون ہے مَا أَنْزَلْنَا لِكَ نہیں اتارا ہم نے آپ پر تو آپ کہنے کے لئے پہلے مخاطب کرنا پڑے گا تو گویا پھر ان کے اعتبار سے یہ تاہا معنی میں ہے یا محمد کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ہم نے آپ پر قرآن کو نہیں اتارا اس لئے لِتَشْقَعُ تاںکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مشقت میں کیسے پڑتے تھے آپ قرآن کے اترتے ہوئے آپ کو مشقت ہوتی تھی لیکن اس سے زیادہ وہ احساس کہ اس قرآن کو میں ساری دنیا تو کیسے پہنچاؤں اس کو پیشلی صورت میں نے کیا پڑا لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو گھلا دوگے ان کے پیچھے اور آگے آ رہا ہے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ ان پر افسوس کرتے ہوئے کہیں تیری جان نہ نکل جائیں اس لئے نہیں قرآن نازل ہوا کہ آپ مشقت میں پڑھیں ایک معنی اور بعض حضرات نے دوسرا معنی بھی کیا کہ تشقہ کے معنی وہی قرآن والے کیا محروم ہونا شقیہ ابھی گزر چکا یہ قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا کہ آپ شقی ہوں محروم ہوں ناکام ہو جائیں قرآن اترا ہی اس لئے ہے کہ آپ کامیاب ہوں آپ کامیاب ہو کر کے رہیں گے آپ دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی ہے تاہا کے ایک معنی تو میں نے بتایا لیکن جمہور کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ حروف مقتعات ہے نہیں اتارا قرآن مگر اس آدمی کے واسطے جو ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے عذاب سے ڈرتا ہے اپنے آمال کے نتیجہ بد سے ڈرتا ہے اس کو نصیحت کرتا ہے قرآن تو جو نہیں ڈرتا اس کے لئے قرآن کو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ کہیں گے جی کتنے لوگوں کو میں نے قرآن سنایا ہدایت نہیں ملی بھئی ہدایت ملنے کے لئے شرط ہے کہ جو آخرت سے کچھ ڈرتا ہو خوف رکھتا ہو اس کو ہدایت ملتی ہے تنزیلا اس حال میں کہ یہ اتارا ہوا ہے منزل کے معنی میں ممن الزات کی طرف سے خلق الارض جس نے آسمان کو پیدا کیا آزمین کو پیدا کیا والسماوات العلا اور بلند آسمان کو پیدا کیا علا درجات العلا آگے بھی آ رہا ہے علیت ان کی جمع بلند آسمان الرحمن جو بہت مہربان ہے علا الارش استواء وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا اس نے عرش پر تجلی فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے کس طرح وہ عرش پر ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے ما فی السماوات جو آسمان میں و ما فی الارض جو زمین میں و ما بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں مطلب جب سب کچھ ہے اس کا تو اس کی مرضی کے سوا کوئی کسی کو دے سکتا ہے کچھ ہے پیسے آپ کے اور آپ کی جیب میں اور میں لوگوں کو بانٹا پھر ہوں کیوں بانٹ رہے ہیں جی دوستی ہے نا آپ سے کسی طرح بانٹے ہیں میں نے نہیں جب اللہ کا ہے تو ملے گا اس کو جس کو اللہ دے گا ما فی السماوات و ما تحت الثرہ اور جو نمناک مٹی گلی مٹی کے نیچے ہے زمین کے نیچے ہے چونکہ نیچے کا حصہ گلی مٹی کا ہے اس سے بھی نیچے جو ہے وہ بھی آگا یہ تو اللہ کی قدرت ہے تو اللہ کا علم وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم زور سے کہے گا بات کو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّا تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ کو وَأَخْحَا اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو سر ہو گیا آہستہ بولا تو اخفہ پھر کیا ہو گیا بلکل ہی پوشیدہ یا یوں کہیے کہ سر ہے چھپکے سے بولنا اور اخفہ ہے دل میں چھپا کر رکھنا کوئی بات نہ کہے دل میں چھپائے اس کو بھی جانتا ہے زبان سے بولے اس کو بھی جانتا ہے زور سے بولے اس کو بھی جانتا ہے آہستہ بولے اس کو بھی جانتا ہے کالی رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر کے اوپر چلتی ہے تو اس کی لنگڑی کان کی کھٹ کھٹ کو بھی سنتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے لا الہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں لہو الاسماء الحسنہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے یہ اس کے نام تو ہیں مگر حقیقت ایک ہے اس کی صفات ہیں مگر ہے وہ اکیلا اب یہ کیسا مضمون ہے جس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا تھا یہی وہ آیتیں ہیں ابتدا کی آٹھ آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی بہن کے گھر میں یاد ہوگا نہ کسی لیے گئے تھے آپ کو قتل کرنے جا رہے تھے راستے میں ایک صحابی ملے انہوں نے کہا پہلے آپ نے گھر کا تو خیال کرو تو گھر میں پہنچیں دیکھا آواز آ رہی ہے کچھ پڑھنے کی اندر داخل ہوئے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے تو بہنوی نے کہا کیا پڑھ رہے تھے یہ نہیں کہا کچھ نہیں پڑھ رہے تھے کیا کا مطلب کچھ بھی تو ہے نہیں کیا نظر آرہا آپ کو بس یہ سنتے ہی بہنوی کے مارنا شروع کیا لہو لہان ہو گئے وہ بہن چھوڑانے کی لیے آئی اتنی زور سے تھپڑ مارا ان کے بھی مو سے ناک سے خون آنے لگیا جب یہ منظر دیکھا تو تھوڑے شرمندہ ہوئے کہ میں نے اپنی بھی کوئی مار دیا بھائی بہن کو مارے شرم کی بات اوپر سے تھوڑا سا احساس ہوا اور پہلے سے ایک بات تھی کہ تڑب تھی ان کو کہ سچ کیا ہے وہ روایات سے ثابت ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے سورِ الحاقہ سنی تھی اور اسی دن سے وہ پریشان تھے کہ سچ ہے کیا حقیقت ہے کیا ہم کو ایسے وقت میں کرنا کیا ہے اس وجہ سے تھوڑے کمزور ہو گئے اور ادھر سے بہن نے کہا کہ کر لے جو تُو کر سکتا ہے ہم دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں کیا کر سکتا تُو کر اس پر جب نرم ہوئے تو فرمایا کہ کیا پڑ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ فرمایا تُو گھندا ہے ناپاک ہے تیرے سے شرک کی وجہ سے نہ کراؤ پہلے بہن نے ایسے تلخ جواب دیا محول ویسا ہی تھا نہ کرائیں نمائے بتاؤ کیا پڑ رہے تھے تب تک حضرت خباب ابن عرد جن کا ابھی پیچھے تذکر کیا جڑا ہوا ابھی ان کا تذکر آیا نا کہاں آس ابن وائل سے پیسے نہیں مانگنے گئے تھے وہ ان کو قرآن پڑا رہے تھے تو وہ چھپ گئے تھے حضرت عمر کل یہ آواز سن کر کے وہ اندر سے نکلے انہوں نے کہا اب شریع عمر عمر خوش خبری قبول کرو کل اللہ کے حبیب تیرے لئے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے کسی کو ایک کو ایمان عطا فرما اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مضبوط کر دے اور ایک روایت میں یہ کہ اگر دونوں نہیں تو کم سے کم عمر کو ایمان عطا فرما حضور کی دعا قبول ہوگی تو اسی لئے آیا ہے تو آیا نہیں تو بلائا ہوا ہے بس یہ سنا یہ آیتیں پڑھیں یہ آیتیں یہاں تک کی اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ایمان نصیب ہوگیا اور کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے پیچھے تو اجمال تھا تفصیل سنیے اب آئی ہے یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے یہ شوق آئی ہے نا نہیں یہ مطلب نہیں کہ آپ سنیے تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیرتناک بات ہے یاد کیجئے جب انہوں نے آگ کو دیکھا فقال لی اہلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ام کسو تم یہیں ٹھہرو انی آنستو میں نے دیکھا ہے نارن آگ کو یہ کب دیکھا تھا یہ بیس میں پارے سور قصص میں تفصیل آ رہی ہے وہیں تفصیل ہم سنیں گے کہ مدین میں مصر میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا اس کے بعد وہ بھاگ کر کے مدین چلے گئے تھے اور پھر آٹھ سال یا دس سال کے بعد مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سخت سردی کی رات تھی اور آنڈی اور طوفان چل رہا تھا تو ایک طرف تو راستہ بھٹک گئے اور دوسری طرف بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی آگے دونوں کا ذکر ہے کہ میں ایسے وقت میں انہوں نے چانک پہاڑ کی چوٹی پر تور کی چوٹی پر دیکھی کوئی آگ جلتی ہوئی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں آگ لے کر کے آؤں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کسی کا ڈیرہ ہو تو اس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اسے ہی راستہ کہاں ہے یہ جو اصل ہم مصر کی تر جانے والا راستہ کونسا ہے اور گھر والوں کو کہا ام کسو تم یہاں ٹھہرو جمع کا لفظ ہے یہ جمع کیوں کہاں بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچے بھی ساتھ ہوں گے کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے گھر والی بھی تھی بعض نے کہا کہ بڑے بھائی حضرتیں حارون ہو سکتا ہے لینے کے لئے آئے ہوئے ہوں اور بعض نے کہا کہ اگر اکیلی گھر والی بھی تھی تو اس کو بھی احترام عدب کے طور پر ام کسو جمع کا سیغہ اگر استعمال کیا تو کر سکتے ہوئے حیرت کی بات نہیں فقال الی اہل اہی تو کہا انہوں نے اپنے گھر والوں سے ام کسو رکوتم حیرتم انی آنستو بے شک میں نے دیکھا ہے ناران آگ کو لعلی آتیکم منہا شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے بھی قباسن کوئی انگارا او اجدو علن ناری ہدا یا پاؤں میں آگ پر ہدا رہنمائی راستہ پاؤں پتا چلے صحیح راستہ کہاں فلمہ اتاہا تو جب آئے وہ ہا اس آگ کے پاس نو دیا آواز دی گئی اچانک کہیں سے آواز آئی اور چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی سمپ بھی معلوم نہیں کہ آواز آئی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ میں تیرا رب فخلا نعلی تُو اپنی جوتیاں اتار یہ آگ نہیں یہ میرے نور کی تجلی دیکھ رہا ہے تو درخت کو آگ لگی ہوئی لیکن دیکھتے ہیں کہ جتنی آگ تیز ہوتی ہے اتنے پتے جلتے نہیں بلکہ اور ہرے ہوتے ہیں اور اس آگ میں ایک قسم کا کھچاؤ ہے ایسا دل چاہ رہا ہے کہ اس آگ سے چمٹ جائے آدمی فرمایا آگ نہیں یہ میرے نور کی تجلی ہے انی انا رب میں تیرا رب ہوں فخلا نعلی تو تُو اپنی جوتیاں اتار دے انکا بالوعد المقدس تُوہا بے شک آپ تُوہا کی مقدس وادی میں ہیں تُوہا جگہ کا نام ہے تور بھی ہے تور سینہ بھی ہے اور مقدس کے معنی مبارک آپ تُوہا کی مبارک وادی میں ہیں وَاَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا وَاَنَخْتَرْتُكَ اور میں نے آپ کو چن لیا ہے فَاسْتَمِعْ تو غور سے سنیئے مَا يُوحَا لِمَا يُوحَا اس چیز کو جو آپ کی تروحی کیا جائے گا اب وہی شروع ہوتی ہے سنو اِنِّي أَنَ اللَّهُ بے شک مِنْ اللَّهُ اللہ نے جیسا یہاں تعریف کرایا کہتے ہیں انکرانے پاک میں اور کئی اس طرح تعریف نہیں یہاں مزا آیا ہوں گا مصال اسلام کو یہ سن کر کے اِنِّي أَنَ اللَّهُ بے شک مِنْ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا نہیں ہے کوئی معبوب سوائے میرے فابود نہیں تو آپ میری عبادت کیجئے اور عبادت میں سب سے اہم عبادت اقیمِ الصلاة نماز قائم کیجئے لذکری میری یاد کے لئے جوڑی ہوئے دونوں صورتیں پچھلی صورت میں کہا تھا کہ جب بزرگوں کے بعد ان کے وہ ناخلف پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں نمازیں ضائع کرتے ہیں نمازوں کا ذکر اِنَّ السَّاعَةَاتِيَا بے شک قیامت آنے والی ہیں اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اَقَادُ قْرِيب ہے اُخْفِيهَا کہ میں اس کو چھپاؤں اس کو وقت کا ظاہر نہیں کروں گا کیوں لِتُجْزَا کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا قیامت قائم ہوگی تاں کہ بدلہ دیا جائے کُلُّ نَفْسٍ ہر جان کو بِمَا تَسْعَا جو اس نے کمائی کی مگر اس کو چھپا کر رکھا جائے گا کہتا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ شاید کل ہی قیامت آ جائے گی اور مجھے مزید نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا فَلَا يَسُدَّنَّكَ حَنْهَا تو چاہیے کہ نہ روک دیں کہا تُجھ کو انہا اس قیامت پر ایمان لانے سے کون نہ روک دیں مَنَّا يُبِنُو بِحَا جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کسی کے کہنے پر قیامت کے منکر ہو سکتے تھے اور یہ نہ نہیں ہو سکتے پھر کیوں کہا یہ یہ اشارہ ہے کہ اگر تم بیمانوں کی صحبت میں رہو گے وہ کنفیجن پیدا کر دیں گے اور ہو سکتا ہے تمہارے دماغ کے اندر بھی تشکیق کے شک کے کیڑے پیدا ہو جائیں اور تم بھی کہو جی مجھے ٹوٹ ہے ارے کس کا پھر ٹوٹ ہے یقین تیرے پاس کس چیز کا ہے چاہیے کہ تجھے نہ روک دیں اس قیامت پر ایمان لانے سے مَلَّا يُؤْمِنُ بِحَا وہ جو اس کو نہیں مانتا ہے وَاتَّبَعَ حَوَاهُ اور وہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل چکا ہے آج ہی آپ نے حدیث سنے حون خواہش کے پیچھے چلنا فَتَرْدَا اگر ایسا ہوگا تَرْدَا تو آپ حلاقت کے کھڑے میں گر جائیں گے یہ لفظ کئی جگہ آیا قرآن پاک میں رَدِیَا تَرَدَا حلاقت کے گڑے میں گرنا اس لئے کبھی لازمی ترجمہ ہو کر لیتے ہیں فَتَرْدَا تو تُو حلاق ہو جائے گا کبھی ترجمہ کرتے ہیں فَتَرْدَا تو تُو نامراد ہو جائے گا لفظی معنی تُو حلاقت کے گڑے میں گر جائے گا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا مُوسَى ابھی وہی چل رہی ہے وَمَا تِلْكَ اور وہ کیا ہے بھی یمینی کا جواب کے دائیں ہاتھ میں ہے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام موجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا دل کی کیفیت ہوگی مگر مزید ایمان کے درجے کو اور بلند کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے آگ جلاتی ہے مگر اس کو جلائے گی جس کو اللہ چاہے گا پانے ڈوباتا ہے مگر اس کو ڈوبائے گا جس کو اللہ چاہے گا اس کے لیے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے سوال کیا گیا مَا تِلْكَ بِيَمِنِ کیا ہے وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام جواب تھا لاتھی اتنا بھئی یہ کیا ہے تو جواب ہوگا گھڑی اس سے زیادہ دنیا آدمی بولے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لمبی گفتگو کی وہ فسرین کہتے ہیں اس میں نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کب دوبارہ موقع ملے گا گفتگو کا اس لیے ذرا لمبی کرلوں بات چلتی رہے قَالَ حِیَا عَسَایَا فرمایا حِیَا یہ عَسَایَا میری لاتھی ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اس پر ٹھیک لگاتا ہوں وَاَحُشُّ بِيْهَا اور میں پتے جھاڑتا ہوں بھی اس کے ذریعے سے علیہ غنمی اپنی بکریوں پر وَلِيَا فِيْهَا اور میرے لیے اس میں مَعَارِبُ اُخْرَا بہت سارے دوسرے فائدے ہیں قَالَ فرمایا ڈال دے موسیٰ علیہ السلام اس کو قَالَ اَلْقَاهَا فَأَلْقَاهَا تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فَيْدَاهِ حَيَّةٌ تَسْحَا تو اچانک وہ حیَّةٌ سام بن گئی تَسْحَا اس حال میں کہ وہ سام توڑ رہا ہے اور یہاں تو نہیں دوسرے مقام میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خبرائے وَلَّا مُدْبِرَا اور بھاگے پیٹھ دکھا کر وَلَمْ يُعَقِب اور مُڑ کے بھی نہیں دیکھا پھر اللہ نے فرمایا لَا تَخَفْ موسیٰ علیہ السلام ڈروں مَت اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ میرے پاس میرے نبی ڈرانی کرتے ہیں پھر فرمایا اگلا لفظ یہ جو یہاں ہے قَالَ خُضْحَا موسیٰ علیہ السلام پکڑو اس کو وَلَا تَخَفْ اور ڈروں مَت سَنْوَعِدُهَا ہم اس کو پلٹ دیں گے سیرَتَهَا الْاُولَ اس کی پہلی حالت پر وَضْمُمْ يَدَكَ الْا جَنَاحِكَ اور مِلَا تُو اپنے دو ہاتھ کو الْا جَنَاحِكَ اپنے بازو پہلو کی طرف جناح کے معنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا بازو اسی کے معنی پر اور دوسرے مقام پر آئے فی جائی بیتا تو سب کو جوڑ کے ترجمہ ہوا اپنی بغل کے نیچے اپنے ہاتھ کو ملاو اپنی بغل کے نیچے تخرج بیضاء گریبان سے داخل کرو اور بغل کے نیچے رکھو تخرج نکلے گا وہ بیضاء اس حال میں کہ وہ تفید ہوا من غیر سوئن بغیر کسی بیماری کے آیتن نخرا اس حال میں کہ یہ ایک دوسری نشانی ہے ایک وہ لاتھی ایک یہ نشانی ہے یہ دو نشانیاں کس لیے دکھائیں آپ کو لنوریہ کمین نایاتین الخبرہ تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہم کیا کر سکتے ہیں لاتھی کا ازدہہ بنا سکتے ہیں سام بنا سکتے ہیں ہاتھ کو سورج کی طرح چمکا سکتے ہیں ہر چیز میں فائدہ وہ ہے جو اللہ چاہے ابھی تو پتے جھاڑ رہی تھی تیک لگا رہی تھی اور بڑے بڑے فائدے تھے اور ابھی ازدہہ بنی اور موسیٰ علیہ السلام پھاگ رہے ہیں کوئی فائدہ ہے ازدہب الہ فرعون اور یہ دو نشانیاں لے کر جائیے فرعون کے پاس انہو تغا وہ تو حدوں کو کراس کر گیا ہے بہت سارے لفظیں اردو عربی میں قرآن میں اردو والوں کو اس کا لفظ ترجمہ صحیح ملتا نہیں متبادل لفظ ہے نہیں تو ترجمہ کر لیتے سرکش اس کا بھی ترجمہ کرتے سرکش لیکن تغا کے لفظی منہ کیا ہیں اسے جب اونچا ہا جائے تو کہتے خطرے سے بڑھ گیا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں تغلبہ پانی خطرے کی لیول سے اونچا ہو گیا ہے فرعون اپنی حدوں کو کراس کر گیا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ وہ دعا ہے جو ہر بندہ مومن کو ہر تعائی کو کرنی چاہیے اللہ سے توفیق مانگی ربی اے میرے رب اشرح لی صدری کھول دے تو میرے لیے سینہ ہمت دے دے تاکہ میں فرعون کے پاس جاؤں اور بے دھڑک اور بے خوف تیرے دین کو اس کے سامنے پیش کر سکوں یہ طاقت مجھے عطا فرما اور ویسر لی امری اور میرے لیے میرا معاملہ آسان ہمیشہ اللہ سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے مشکل کی دعا نہیں کرنی مشکلوں سے پناہ مانگنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو ہاں اذا لاکو فاسبتو اور اگر ملاقات ہو جائے تو بھاگومت وحل اللقدتا من لسانی اور کھول دیجئے میری زبان کی گراہ کو عقدتا گرہ کو من لسانی میری زبان کی یفقہو قولی تاکہ وہ سمجھے میری بات کو یہ زبان میں گراہ کیا تھی اکثر کہتے ہیں مشہور یہی ہے کہ بچپن میں ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا اور وہ بھی کیوں رکھا تھا فیراؤن کی کبھی داڑی پگڑ کے کھینچی تو سارے بال باہر فیراؤن بھی داڑی رکھتا تھا تو سارے بال اس کے باہر اس نے کہا ہے لگتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کو میں مارنا چاہتا تھا تو حضرت خیاسیہ نے اس کو سمجھایا بچہ ہے اس کو کیا معلوم کہ تو فیراؤن ہے اور تو خدا بنا ہوا ہے اور کیا بلا ہے اس کو آپ آگمی سمجھ رہا ہے تو داڑی کھینچ رہا ہے اس نے کہا نہیں مجھے شک ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک تھال کے اندر ایک طرف ہیرہ رکھو چمکتا ہو اور ایک طرف انگارہ رکھو دیکھو کس کو اٹھائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چمکتے ہوئے انگارے کو اٹھایا اور جب گرم لگا تو پھینکنے کے بجائے زبان پر رکھا اور اس سے زبان جل گئی تو لقنت پیدا ہو گئی لقنت سمجھتے ہیں نا تھتھا پانا تھتھیانا رکنا ذرا سا وَأَشْرِكُ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِ وَجْعَلْ اور بنا دیجئے لی میرے لئے وزیرا ایک وزیر وزیر کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں فون کابی نہ آئی اور پھر وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ عربی میں اس کو وزیر نہیں کہتے ہیں اور اس کو بھی وزیر اسی لئے کہتے تھے وزیر کے لفظی مانا ہے وزارہ یزیرو بوجھ اٹھانا وزیر کے مانا بوجھ اٹھانے والا کہ بادشاہ کے بہت کام تھے کچھ لوگ معاون بن گئے اب وزیر کے مانا پیسوں کا بوجھ اٹھانے والا کام کا بوجھ نہیں چلو کسی کا بھی لیکن بہرحال بوجھ اٹھانے والا یہاں مراد ہے وہی میرا معاون میری مدد کرنے والا من اہلی میرے گھر والوں میں سے حارون اور بنا دیجئے میرے گھر والوں میں سے میرا ایک معاون یعنی حضرت حارون کو اخی جو میرے بھائی ہیں پشدد بھی ہی مضبوط کیجئے اس کے ذریعے سے عزری میری پیٹھ کو وَأَشْرِقُوْفِ اَمْرِ اور شریک کر دیجئے اس کو میرے معاملے میں ان کو مانگ کر کیا کرو گے فرمایا اکیلا ہوں دو غندے ہوں گے مل کر تیری تسبیح کریں گے محل بنے گا اکیلی بکری کو حضور نے کیا فرمایا بھیڑیا کھا جاتا ہے حضرت محل اسلام کی یہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جماعت سے خوبت ملتی ہے تاں کہ ہم تیری تسبیح کریں کسرت کے ساتھ وَنَذْقُرَكَ كَثِيرًا اور تیرا ذکر کریں کسرت کے ساتھ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک آپ کُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ہم کو دیکھنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیسا کریں گے قَالَقَدْ اُوْتِي تَسْوُحُ لَكَيَا مُوسَى سُولُن مصدر مانا میں مذکول کے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی مانگی ہوئی ساری چیزیں آپ کو دے دی گئیں اسی پر مفسرین کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ان کی زبان کی لقنت بھی پوری کی پوری ختم ہو گئی لیکن ایک تھوڑا سا طبقہ کہتا ہے سورِ زخرف کی ایک آیت کی وجہ سے کہ معمولی سی لقنت رہی تھی وہ کیسے فیراؤن کہتا تھا کہ لوگو میں زیادہ اچھا ہوں یا یہ اچھا آدمی ہے لا یا قیاد و انیبین یہ اپنی بات کو کھول کر کیا بھی نہیں سکتا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی لقنت رہی تھی لیکن زیادہ مناسب لگتا ہے کہ وہ بات فیراؤن نے پشلے دور کی وجہ سے کہی تھی ورنہ اب لقنت وغیرہ سب ختم ہو گئی سب کچھ مل گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کیا آئندہ انعامات کا وعدہ کیا تو پھر احساس دلایا کہ یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے جس طرح کے پہلے وعدے پورے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا یہ نئی باتیں آپ کو ملی ہیں ہم تو تجھ پر پہلے سے احسان کر چکے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور یقیناً ہم نے احسان کیا آپ پر مرَّةً اُخْرَا ایک دوسری مرتبہ بھی کب دوسری بار اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَا جب ہم نے وحی کی تھی آپ کی امی کی جانب مَا يُوحَا جو وحی کی جاتی ہے اشارہ کیا تھا ان کے دل میں ڈالا تھا کیا ڈالا تھا فیراؤن جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرتا تھا ان کی ماں کے دل میں ڈالا کیا کہ اَنْ اَرْضِعِهِ اس کو دودھ پلا یہ دوسری جگہ پر ہے وَلَا تَخَافِي دَرْمَتْ پِلَاتِی جا لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے فیضہ خفتی جب تُو ڈرے تو اس کو کیا کر اَنِقْذِ فِيهِ فِي تَعْبُوتِ کہ تُوہِ اس کو سندوق میں رکھ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ اور ڈال دے سندوق کو فِي الْيَمِّ دریا میں یم کے معنی بھی دریا اور بڑا دریا یا سمندر فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ تو چاہیے کہ ڈال دے دریا چاہیے کہ ڈال دے مطلب پکی بات ہے دریا کو اڈر مل چکا ہے وہ ڈالے گا اس کو لے کر کے بساحلی کنارے پر یا خُضہو اور جب یہ کنارے پر پہنچے گا تو فکڑے گا اس کو عدو اللی میرا دشمن بھی وَعْدُو اللَّهُ ایک ایسا آدمی اس کو اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن ہوگا مگر وہ ہی اس کی پرورش کرے گا کیا شان ہے اللہ کی اس کو اللہ کہتے ہیں کہ دشمن جو کہتا ہے زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا کہا زندہ بھی رہے گا اور پلے گا بھی تیرے پیسوں سے اور تیرے گھر میں پہنچے گا یہ ہے اللہ کی شان وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اَحَا اور ڈال دی میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت اپنی طرف سے محبت ڈال دی مطلب تیری ایسی مہنی صورت بنائی جس نے دیکھا اس کا دل تو نے مہ لیا یہاں تک کہ فیراؤن جیسے ظالم نے بھی جب دیکھا اس کے دل میں بھی محبت اتر گئی حضرت آسیہ کے دل میں محبت آئی اور اس نے کہا میری آنکھوں کی چھنڈک تیری آنکھوں کی چھنڈک اس کو قتل نہیں کرنا بڑا پیارا بچہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِ اور تاںکہ تیری پربرش کی جائے ہماری آنکھوں کے سامنے مطلب ایسے تیری تربیت کی جائے گی کہ تُو بڑا ہو کر کہ وہی بنے گا جو میں بنانا چاہتا ہوں فیراؤن کے گھر میں پلے گا لہذا بڑے گھر کی حیبت تیرے دل میں نہیں رہے گی فیراؤن بادشاہ دب دبا بادشاہ دوڑا خدا بنا ہوا تو اس کا دب دبا اس کا روب نہیں اس کی داڑی کو کبھی پگڑ کے کھینچ رہیں کہاں اس کا روب ہے اس کا کوئی ڈر ہی نہیں اس کا کوئی خوف ہی نہیں وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِ اور یوں ہی پربرش ہوتی ہے انبیاء کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہو رہی ہے آپ کو یتیم پیدا کیا غریب گھر میں پیدا کیا اوہ گڑریاں بکری چرانے والوں کے ہاں بھیجا گیا وہاں جا کر کے دودھ پیو اور بچپن میں ماں کے سائے کو اٹھا لیا دادے کو سائے کو اٹھا لیا فرمایا کس لیے کیا جا رہا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَحَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ آپ کی تربیت یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یتیموں کا دھرد آپ کے دل میں آئے آپ یتیموں کو جھڑکے نہ آپ سوالیوں کو ڈانٹے نہ ان کو دھیں آپ کو پتا چلے کہ غریب پر کیا گزرتی ہے یتیم کے دل پر کیا گزرتی ہے فَلِتُسْنَ عَلَا عَيْنِ بہت زبردست زبت ہے تاکہ تیری پرورش کی جائے میری نگاہوں میں یاد کر اس وقت کو اس سمشی وقتوں کا جب چل رہی تھی تیری بہن فتقولو تو وہ کہہ رہی تھی حَلْ عَدُلُّكُمْ کیا میں تم کو بتاؤں عَلَى مَنْ اس خاندان کو اس شخص کو اس عورت کو یکفلو ہو جو اس کی پرورش کریں گے اس کی کفالت کریں گے ہوا گیا محسیٰ علیہ السلام ڈال دیا گیا دریائے نیل میں اور دریائے نیل کی موجیں اس صندوق کو بہاتے ہوئے لے گئیں اور فیراؤن اپنے محل میں اپنی بیغم کے ساتھ بیٹھا ہوا تفریح کر رہا تھا موجیں دیکھ رہا تھا تو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ لکڑی ہے اے گددو اوپر سے خالی حضرت تیاسی علیہ نے کہا لکڑی ہے سندوق ہے یہ نانا لکڑی ہے اسی بحث میں سندوق بالکل قریب آ گیا اس نے کہا ہاں یہ تو سندوق ہے اس نے کہا پکڑو اس سندوق کو پتہ نہیں کہاں سے آیا جو خدا بنا ہوا جب اس نے یادر دیا پکڑو پتہ نہیں کتنے بچارے ڈوب کے مرے ہوئے سب نے چھلانگ ماری لائے پکڑ کر کے کھولا اس میں بچہ اللہ کی شان نہ اس میں پانی گیا نہ سانس رکی کیا اللہ کی شان ہے دیکھا اور محبت ایسی کہ ایک دم اس کا دل بھی لچانے لگا حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آ گئی تو حضرت آسیہ نے کہا اس کو قتل نہ کریں مگر بچے کیسے بلاو بھی کسی کو دودھ پلائیں تو اب کتنی عورتیں بلائی گئی مگر کسی کا دودھ نہیں پیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ چپکے چپکے گھر میں گز گئی اس جب دیکھا کہ پریشان ہو گئے کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور اس میں پارے میں آرہا اللہ کہا ہے حرمنا علیہ المراضیہ انہوں نے دودھ پیا نہیں بلکہ ہم نے حرام کر دیا تھا کہ تو کسی کا دودھ پینا ہی نہیں اپنی ماں کے سوا اس پر ان کی بہن اکثر نے کہا بہن کا نام کل سوں اس نے کہا کہ میں بتاؤں ایک گھر ایسا ہے کہ وہ اس کی پرورش کر سکتے کہا کیوں کہا وہاں ایسی عورت رہتی ہے اتنی صاف ستری ہر بچہ اس کا دودھ پیتا ہے یہ بھی اس کا دودھ پکا پی لے گا پھر انہوں نے کہا ہوگا جھوڑ کر کے لاؤ اس کو بلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑی استغناء کے ساتھ آئیں جیسے کہ پتہ ہی نہیں کون ہے آ کر کے بیٹھیں لیا گود میں بچے ریکھنے دودھ پی نے شروع کر لیا سلام نے کہا ہویا ہے تین دن سے پریشان سارا محل پریشان بڑی بھی آپ ہمارے گھر میں رہو جتنے پیسے چاہیے پیسے لو جتنے نوکر چاہیے آپ کے خدمت میں حاضر اس بچے کو دودھ پلاؤ انہوں نے کہا نہیں میرا اپنا گھر بھی ہے میں اپنے گھر میں رہوں گی اگر آپ نے دودھ پلوانا ہے تو میرے گھر بھیجو اس نے کہا گھر بھی لے جو کیا میں بتاؤں ایسے گھر والوں کو جو اس کے لئے کفالت کریں گے فرجعنا کئلا امک تو ہم نے تجھ کو واپس کر دیا تیری ماں کی طرف یہ حادثہ نہیں ہے کائنات میں کوئی بھی اتفاقی کام فلان منصوبہ یہ منصوبے کے تحت پر آئے کئی سکر رعی نوہا تاکہ تیری اس کی آنکھیں تھندی ہو جائیں والا تحزن اور تاکہ وہ غم نہ کرے وقتلت نفسن اور پھر موسیٰ علیہ السلام آپ جوان ہوئے اور آپ نے تو قبطیوں کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا تفصیل بھی اس میں پارے میں آ رہی ہے فنجینا کمن الغم تو ہم نے آپ کو بچایا گھٹن سے وفتننا کفتونا اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا زبردست طریقے سے امتحانوں میں گزارا آپ کو بندہ مر گیا پھر انہیں اتراش کرنے لگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کتنا بھاگے آٹھ دن مسلسل کم سے کم بھاگ تیرے پانچ سو کلومیٹر دور بھاگ کر کے گئے کیا شان ادھر شاہی محل میں جوان ہوئے کتنے ناز اور نخروں سے اور کتنی نیامتوں میں کتنے نازو گھوں گے کہ جوتے پہنانے کے لیے الگ نو کر کپڑے پہنانے کے لیے الگ نو کر ناک صاف کرنی ہو تو رمال پیش کرنے کے لیے الگ نو کر لیکن آج دوڑ رہے ہیں آٹھ دن تک کوئی کھانا نہیں پانی نہیں فرمایا ہم نے امتحان لیا تیرا فلبستہ سینین فی اہلی مدین پھر آپ ٹھہرے رہے مدین والوں کے بیچ میں کئی سال تک سمجیت علا قدریہ موسیٰ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آپ ایک خاص مقدار پر مقدار پر مطلب تیہ تھا کتنے دنوں میں واپس آنا ہے یہ نہیں کہ اتفاق تھے جی آٹھ سال پورے ہوئے اب حالات ایسے بنے چلو نہیں نہیں اللہ نے بنائے اللہ کا منصوبہ ہے دنیا میں کوئی حادثہ پیش ہے نہیں آتا ہے سب کچھ اس کا منصوبہ ہے وَسْتَنَعَ تُوْكَ لِنَفْسِ دیکھیں وہ لفظ پھر دور آیا وَسْتُسْنَعَ وَسْتَنَعَ دونوں ایک ہی مان ہے ایک ہی لفظ ہے اور میں نے پرورش کی تیری لی نفسی اپنے لیے میں نے تیری پرورش کی کیسے بات سنجانے کیلئے عرض کرتا ہوں ایک جگہ ایک مسجد ہے ایک صاحب نے بنائی اپنے پیسے لگائیں ان کی اماموں سے نہیں بنتی ایک امام لاتے ہیں اب چونکہ پیسے اپنے خرچ کی ہیں امام تو دعوڑیں مارتے ہیں امام جرہ چلا جاتا ہے تو مجھ سے شکایت کی کہ بڑے مول بھی بلائی جی بڑے عجیب قوم ہے یہ بدتمیز قوم بات ہی نہیں مانتے ہیں میں نے کہا کہ یہ قوم تیار ہی اسی طرح کی جاتی ہے کہ آپ جیسے وڈیروں کی بات نہ مانیں اللہ کی بات مانیں یہ کہیں امام سر اٹھا لے امام سلام پھیر دے ایسے امام نہیں ان کی پرورشی ویسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا وَسْتَنَا تُقَ لِنَفْسِ موسیٰ تیری پرورش میں نے اپنے لیے کیا تو میرے ہی کام کرے گا کسی دوسرے کے کام کر سکتا ہی نہیں ہے آج میرے بسجد کا یہی حال ہے لیکن آپ بچارے وہ بیمار ہوگے تو اس لیے اماموں کی بھی تھوڑی خیریت کی اب تھوڑے چل رہے ہیں وَسْتَنَا تُقَ لِنَفْسِ تیری پرورش میں نے اپنے لیے کی ہے اِذْحَبْاَنْ تَوَاقُوْكَ بھی آئیاتِ جَا تُمْ بھی اور تیرا بھائی بھی جائے ابھی وہی طور پر ہیں وہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ لیکن دعوت دینے جا رہے ہو اس کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ بہت کسرت سے ذکر کرو اللہ کا کہیں ایسا نہ وہ ان کو ذکر کی تلقین کرو خود ہی بولتا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور میری یاد میں سستی نہیں کرنا چھوڑنا نہیں سستی نہیں کرنا مضبوط رہنا مصلسل میری یاد میں رہنا اِذْحَبَا إِلَا فِرَعَون جَا فِرَعَونَ کی طرف اِنَّهُ تَغَا بے شک وہ حدوں کو کراس کر گیا ہے وہ تو بڑا سرکش ہو گیا ہے فَقُولَا فِرَعَونَ جیسا ظالم اور اس کو نرم بات کہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے ایسی کی ہے کہ ان کو جلال مصوی ہے اگر اسی جلال کے ساتھ جا کر کے کہیں گے یا فِرَعَون تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچارے کا دھمی نکل جائے اس لیے نرم بات کرنا اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر دعائی کے اندر یہ روب رکھا ہے ایمان والے کے سامنے دو ہی باتیں یا تو دوسروں کے سامنے مدعو بن جائے جی 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 سر جی سر تو انہیں کے آگے دم ہلاتا رہے اور یا دعائی بنے اور جب دعائی بنے گا تو اس میں جلال اور اس میں روب آئے گا پھر وہ کسی سے دھبے گا نہیں موسیٰ علیہ السلام نرم بات کہیے گا اور اس کے پیچے ایک بہت بڑا بات کھا ہے ایک مولوی صاحب نے دیکھا اچانک حارون رشید مسجد میں آگیا اسی مسجد کے امام تھے یہ دیکھتے ہی ان کو وہ مولویان جلال آگیا دیکھو وہ بھی ایک ضرورت ہے ویسی تربیت کی جاتی ہے کہ یہ جا کر کہ مسجد میں لوگوں کے لئے سجدے نہ کریں لیکن اگر وہ حد سے گزر جائے تو پھر وہی بتمیزی ہو جاتی ہے تو انہوں نے جتنی جہنم کی آیتیں ہیں وہ سب جہنمیوں کی آیتیں لاکر فٹ کیا رہے ہیں اور کہا کہ یہ ایسے جہنمی ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں سب کچھ اس کے اوپر فٹ کیا حرون رشید نے دعوت کی مولی صاحب کی یہ سمجھ گئے کہ آج تو مجھے پکا قتل کرے گا مگر یہ پوری اسی ذہن سے گئے کہ یہ کچھ کہے گا میں سیدھا اس کو سناؤں گا گردن ہی تو قلم کر دے گا کوئی بات نہیں ایک ہی ہے ایک جان کا تو زیان ہے سو ایسا زیان نہیں یہی تو دینے کے لئے تیار ہوں کچھ نہیں کہا حرون رشید بہت عقیم آدمی اس نے دعوت شاہد کی سب کچھ ہوا اس کے بعد کہا کہ مولی صاحب فرعون کیسا آدمی تھا بیانت کیا انہوں نے تجھے نہیں باقی کیسا تھا ظالم تھا بس اتنا ہی باقی تھا کہ کہتے کہ تیرے جیسا تھا اتنا نہیں کہا باقی سب سنایا کہا کہ کیا خیال ہے کہ فرعون زیادہ ظالم تھا کہ میں زیادہ ظالم ہوں فرعون تو کافر تھا آپ تو حاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں ایمان والے ہیں ہاں خطائیں لگدشیں آپ سے بھی ہوئی ہیں مغرف کہاں فرعون ظالم اور کہاں آپ امیر المومنین یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ فرعون سے بہتر ہیں کہاں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے کہ آپ کہاں انہوں نے کہا لیں موسیٰ نبی اور میں تو ایک کمزور ترین امتی میں تو خاک بھی نہیں ہو سکتا ان کے پہوں کی وہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا گیا کہ فرعون سے نرمی سے بات نہیں کریں اور آپ نے بڑے جلال میں جیسے میں دیکھتی اور ساری آیتیں میرے اوپر ہی پھٹکیں تو مولی صاحب احساس ہو گیا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھو اعتدار بیچ میں آجزی اتنی نہ ہو کہ دوسروں کے حاشیہ بردار بن جائیں اور دوسروں کے حاشیہ تملک کرنے لگیں چاپ لوسی کرنے لگیں لیکن استغنام اور عزت نفس ایسا بھی نہ ہو کہ تکبر کو چھونے لگ جائیں بیچ کا راستہ رکھیں قول اللینا اس کو نرم بات کہنا لعلہو یتذکر شاید کہ وہ بھی نصیحت حاصل کرے او یخشایا وہ دھر جائے آخرت سے قالا ربنا دونوں نے کہا ہے ہمارے رب اننا نخاکو بے شک ہم ڈرتے ہیں ان یفرط علینا کہ وہ زیادتی کرے گا ہمارے اوپر چڑھائی کر دے گا بغیر سنیں پہلی حملہ نہ کر دے او ان یتغا یا وہ سرکشی کرے ہم پر یہ دو لفظہ اس کا مطلب یفرطہ وہ ہاتھا پائی کرنے لگ جائے شروع میں یا یہ ہے کہ گالیاں دینے لگے شروع میں زیادہ مناسب بکنے لگ جائے شروع میں اور یتغا کے معنی مارنا شروع کر دے فرمایا نہیں نہیں بلکل دونوں مت ڈرو بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اگر گالیاں دے گا تو اسمعو میں سن رہا ہوں وہ اور اگر چڑھائی کرے گا تو ارہا میں دیکھ رہا ہوں یعنی اسمعو اور ارہا سے پتا چلا کہ یفرطہ سے مراد گالیاں اور یتغا سے مراد مارنا ورنہ لفظ تو دونوں ایک ہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ لفظ کتنا پیارا ہے جیسے ماں بیٹے کو کسی کام کے لیے بیٹی ہے نا بچہ ڈرتا ہے بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں دیکھ رہی ہوں تجھے جا 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 سن رہی ہوں تو زور ور سے بولتا بولتا جاتا تاں کہ امی کو بتا چل جائیں آہا اللہ تعالیٰ میں ہمارے ساتھ ہوں فاتیہو فقولا لیکن یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے سلسلہ نقش بندی میں کئی مراقبے کراتے ہیں ان میں سے ایک مراقبہ ہوتا ہے معیت باری تعالیٰ یہ تصور کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ مراقبہ احدیت یہ تصور کرو کہ وہ اکیلا اور میں اکیلا اور وہ میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں یہ تصور کرو طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں درو مت تم فاتیہو تو جو تم اس کے پاس فقولا تو دونوں کو انہا رسولہ ربی کا بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئیں فعرس المعنہ تو بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور تو ان کو سزا نہ دے قد زینہ کا ہم آئے ہیں تیرے پاس دی آیت مِن ربک تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اور سلامتی اس کے اوپر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی جو ہدایت کے پیچھے چلتا ہے اس کے لئے سلامتی ہے بے شک وحی کی گئی ہے ہماری جانب اَنَّ الْعَذَابَ کہ بے شک عذاب اس پر ہے من قد دابا جس نے جھٹلایا جھوٹ سمجھا ایمان کو جھٹلایا رسولوں کو جھٹلایا آخرت کو جھوٹ سمجھا وَتَوَلَّا اور جس نے رسولوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے تَوَلَّا مُمُوڑا یعنی اَتَّقْذِيبَ عَنِ الْتَصْدِيقِ وَالْإِمَان وَتَوَلَّا مَنَا وَتَوَلَّا عَنِ الْعَمَل قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا یہ قرآن پاک کی عجیب انتشان ہے کہ کبھی بیچ کے فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے اور اچانک بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے ابھی یہ بات ساری کہاں ہو رہی ہے دور پر بات ہو رہی ہے لیکن سمجھو آپ کے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مصر میں اور پہنچ گئے فیرون کے سامنے اور پہنچ گئے اس کو دعوت دینے کے لیے اور یہ سب باتیں کہتی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو جب کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تو فیرون کر جا فیرون نے کہا تو کون ہے تمہارا پالنے والا اشارہ اس کا کدھر ہے وہ سور شوارہ میں آ رہا ہے کہ تم کو تو میں نے پالا روٹیاں میری کھائیں اور تو کہہ رہا ہے کہ رب کوئی اور ہے یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارا پالنے والا کون ہے اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں گے فلاں ہے تو میں فورا کہوں گا کہ میں نے پالا مگر موسیٰ علیہ السلام نے اتنے کچھے چنے نہیں چھوائے اس کے سوال کے اوپر ایسا ترک جواب دیا کہ سمجھو اس کے سر میں ہی لگا گولہ بچر آگے بولی نہیں سکا قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا فرمائے رَبُّنَا ہمارا پالنے والا وہ ہے الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ جس نے دی ہر چیز کو خلقہ اس کی خلقت اس کی پیدائش اس کا وجود بخشا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو تم بھی تو کسی کا پیدا کیا ہوا ہے تو کسی کا کیسے رب ہو سکتا ہے وہ سمجھو پھر اس نے ہر چیز کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکایا حدا کے معنی رہنمائی کی زندگی گزارنے کا مثلا فطرت میں ڈال دیا کتے کے کہ تجھے گوشت کھانا ہے فطرت میں ڈالا بکری کے تجھے گھاس کھانا ہے اب بکری کو آپ باندھ باندھ کر مار مار کر بھی گوشت کھلاو کھائی گا اور کتے کو گھاس کھلاو کھائی گا نہیں یہ فطرت میں حدا یہ معنی فرون حقہ بکہ رہ گیا کوئی اس کے پاس جواب نہیں اور رب والا مسئلہ تو چلا نہیں تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کروں کوئی ایسا لفظ کروں کہ یہ مجلس والے میرے ساتھ ہو جائیں اور بھڑک جائیں تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب تو مجھے سمجھتا ہے میں کافر ہوں تو کافر جہنم میں جائے گا یہ بتا پشلے لوگ کہاں گئے ہمارے دادا پردادا نکڑ دادا کہاں گئے اب ظاہر ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جنت میں گئے تو یہ کہے گا ٹھیک جب وہ جنت تھی تو ہم بھی جنت میں جائیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جہنم میں گئے تو میں کہوں گا ہاں آیا نا اٹھ پہاڑ کے نیچے دیکھاں تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہا ہے اب کسی کے باپ کو بھی جہنمی کو برداشت کرے گا اس نے کہا کیا حال ہوا پچھلے لوگوں کا قرون الاولہ پہلے زمانے کے لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس فی کتاب ان کتاب میں ہے رب جانتا ہے میٹھے گدار ہوں وہ کہوں گے رب جانے وہ جانے کہوں گے وہ کیا عمل کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے وہ اللہ جانتا ہے لا یظل ربی میرا رب بھٹکتا نہیں ولا ینسا رب بھولتا نہیں اللذی جعل لکم الارض مہدہ جس نے بنایا زمین کو گہبارا وَسَلَكَ لَكُمْ فِي آسُبُولَ اور جس نے چلایا تمہارے لئے اس میں راستوں کو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِمَا اور اتارا اس نے آسفان سے پانی کو فَأَخْرَجْنَا تو نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے عزواجہ جوڑے کس کے جوڑے نبات نباتات کے اگنے والی چیزوں کے جوڑے نکالے شدہ جدہ جدہ عجیب عجیب قسم کے انوکھے قسم کے خوبصورت قسم کے الگ الگ جوڑے اگائے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن نے تصور پیش کیا تھا کہ ہر اگنے والی چیز کے بھی جوڑے ہوتے ہیں اس میں بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں آج لوگ کہنے لگے ہم تو چودہ سو سال سے کرے ہیں وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ اور یہ ساری نیامتیں کس لئے تھیں کہ جاؤ کھلو کھاؤ وَرْعَوْ اور چراؤ اَنْعَامَكُمْ اپنے جانوروں کو اپنے چوپائیوں کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْتِلِّهُ لِلْنُّهَا یہ آسمان اور زمین کا اور تمہارا پیدا کرنا اور یہ زمین میں راستے بنا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَا تمہارے لئے زمین میں راستے رکھے میں کل بھی بتا چکا کہ زمین میں راستے یہ اللہ کی نیامت ہے لیکن یہ ہم لوگ سمجھیں گے پہاڑ کے میدان والے سمجھیں گے ان کے تو ایک شاعر نے بتایا جوش میں کیا کہاں کہتا ہے گم رہی کا نہیں تر مجھے ہر راہ میری ہی منزل کو جاتا ہے ارے تو میدان میں کھڑا ہے نا تو جدر سے جائے گا تو گھن پھر کے کہاں آئے گا گھر ہی آ جائے گا مگر یہاں ذرا جا کر کے دکھائے بس جو راستے قدرت کی طرف سے نیچرل قسم کے فطرت کے پہلے سے تیہ ہیں انہی راستوں میں آدمی چل سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے شہرائے قرقرم پیر کی گلی سنطن کا ٹاپ سنگھ پرائے کا ٹاپ ہیں اور میں نے کہا کہ پورے ہدوستان میں داخل ہونے کے دو راستے درہ دانیاں درہ خیبر کوئی دوسرے راستے نہیں ہیں یہ اللہ کی نیامتیں یہ آیات اس کی قدرت کی نشان ہی ہیں مگر کس کے لئے لِعُلِ النُّهَا عقل والوں کے لئے نوہیت ان کی جمع ہے جن کے پاس عقل ہے عقل کو نوہ کیوں کہتے ہیں نوہ کی معنی روکنا چونکہ عقل انسان کو گندے کام کرنے سے روکتی ہے اگر کسی کو یہ نشانیاں نہ سمجھ میں آئیں تو اشارہ ہو گیا کہ پھر وہ اوپر سے تاپ فلور سے خالی ہے پچھرا منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو اس مٹی سے ومن فیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں ہم تم کو لٹائیں گے ومنہا اور اسی مٹی سے نخرجکم ہم تم کو نکالیں گے تارتا اخرى دوسری مرتبہ وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا اور یقیناً ہم نے فیراؤن کو دکھائیں اپنے قدرت کی نشانیاں کل لہا ساری کی ساری فَقَذَّبَا تو اس نے سب نشانیوں کو جھوٹا کہہ دیا وَعَبَا اور انکار کر دیا قَالَ عَجِيْتَنَا اور کہنے لگا کہ آیا ہے تُو ہمارے پاس لِتُو خریجانا تاکہ تُو نکالے ہم کو من ارضینا ہماری زمین سے بسحری کا اپنے جادو کے ذریعے سے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مقام پر یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ بھی اس کی فیراؤنیت اور دجل تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تُو جادو سے ہمیں نکالنے آیا اس کو معلوم تھا جادو سے کوئی کسی سے بادشاہی نہ چھین سکتا ہے اور نہ جادو گری سے کوئی بادشاہی حاصل کر سکتا ہے اگر جادو گری سے کچھ ہو سکے بادشاہیاں چھن سکے تو کتنا ڈیفنس پر ہمارا خرچہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی کچھ جادو گروں کو پار لیتے ہمارے پڑوسی بھی کچھ جادو گر رکھ لیتے جب بھی کوئی مسئلہ آتا جادو گر کرتے چپ تو کام ہو جاتا یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے قوم کو بے وقوب بنا رہا ہے یعنی آج کی زبان میں میری کرسی کا مجھے ڈر نہیں ہے در تمہارا ہے تم مارے جاؤ گے میں کیا بتاؤں بس تمہارے لیے مر رہا ہوں اے اری ملت ہم تیرے لیے کہاں مارے مارے پھرے کبھی لندن کبھی پیرس کبھی اس سے بھی پرے گھوم رہا ہے اور احسان کس پر چڑھا رہا ہے ملت کے لیے گھوم رہا ہوں بڑا پریشان ہوں کیوں کس نے تجھے پریشان کیا یعنی انسان کا دماغ آج جو سوچ سکتا ہے سیکڑوں سال پہلے بھی یہی بندواشیاں سوچ سکتا تھا اس سے زیادہ کوئی ترقی انسان نے نہیں کی فلاناتینکا اس نے کہا کہ تُو نے جادو دکھایا تو ضرور بزرور ہم لائیں گے کہا تیرے پاس بسحر مثلی ہی اس کے جیسا جادو فجعل بیننا تو مقرر کرتوں ہمارے درمیان وبینکا اور اپنے درمیان موعدا وعدہ پورا ہونے کی جگہ اور وعدہ پورا ہونے کا وقت دونوں میں لا نخلف ہو نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نحنو ہم ولا انت اور نہ تو اس کی مخالفت کرے گا ایک دن تیہ کرو مقابلہ ہو جائے تُو نے لاتھی ڈالی سام بنا اور تُو نے ہاتھ کو ادھر رکھ کر نکالا تو یہ چمکنے لگا ہم بھی جادو گر لائیں گے وہ بھی ایسا کرا دیں گے وہ بھی چمکا دیں گے فَتَوَلَّا فِرَعَون تو فِرَعَون ہونے ولا انت اور نہ آپ مخالفت کریں گے مکانا سوا ہونی چاہیے جگہ سوا ہموار ہموار جگہ کا فیصلہ کر قَالَ مَوْعِدُكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدہ پورا ہونے کا وقت یوم الزینہ زینت کا دن ہے اور زینت کا دن کون سا تھا ان لوگوں کی کوئی خوشی منانے کا دن تھا عید کا دن لکھتے ہیں عربی تفسیروں میں جس میں سب لوگ نکلتے تھے میدان میں ناچتے تھے گاتے تھے اور بھی کچھ کرتے تھے وَاِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور یہ بات تہہ کی جائے کہ جمع کیا جائے لوگوں کو ذوحن چاشت کے وقت میں جس وقت میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہر چیز کھلی ہوئی صاف نظر آتی ہے یہ تہہ ہوا میدان بھی تہہ ہو گیا جگہ بھی تہہ ہوئی وقت بھی تہہ ہوا دن بھی تہہ ہوا فَتَوَلَّا فِرْعَونَ تو واپس مُڑا فِرْعَونَ فَجَمْعَا قَيْدَهُ تو اس نے اکٹھا کیا اپنی تدبیروں کو جتنا کچھ کر سکتا تھا کیا اس نے جادوگر کیے ثمہ اتا پھر وہ آ گیا میدان میں قَالَ لَهُمْ مُوسَى جب جادوگر آ گئے فیرعون سے ان کا معاملہ تہہ ہو گیا وہ آگے آ رہا انیس میں پارے میں کہ آتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ سر کچھ ملے گا بھی کیسی تو اس نے کہا ملے گا تمہیں وزیر بھی بناوں گا تمہیں تمغیں بھی دھونگا جب یہ سب کچھ تہہ ہوا تو میدان میں پہنچ گئے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی جادوگروں سے قَالَ لَهُمْ مُوسَى بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ابھی فیرعون سے بات ہو نہیں نہیں اب جادوگروں سے بات ہو رہی ہے جادوگروں سے کیا کہا وَيْلَكُمْ جی عربی کا ویل ہے انگریزی میں ویل کم نہیں کر دینا ویلکم تمہارے لئے بربادی ہو عربی میں جو ویل ویلکم تھا شاید وہی ویلکم بن گیا وہاں کہ مہمان آتا ہوگا تو وہ کہتے ہوں گے تمہارے لئے بربادی تو وہی لفظ مشہور ہو گیا ویلکم تمہارے لئے بربادی ہو اوہ جادوگروں تمہیں کیا ہو گیا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مَتْ بُحْتَانْ لَگَاؤُ تُمْ اللَّهِ کے اوپر جھوٹا یعنی تم جادوگری کر رہے ہو اور اللہ کے موجزے کو جادوگری بتا رہے ہو کیا کر رہے ہوئی وَيُسْحِدَكُمْ اگر ایسا کرو گے تو حلاق کر دے گا اللہ تم کو بھی عذاب عذاب سے وَقَدْ خَعَبَ مَنْ افْتَرَا اور یقیناً نامراد ہوا وہ آدمی من افترَا جس نے اللہ کے اوپر بہتان لگایا یہ ایک سیکنٹ کی تقریر ہے لیکن تقریر موسوی ہے ان دو لفظوں سے جادوگروں کی صفوں میں حل چلمچ گئی فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ تو انہوں نے اختلاف کیا اپنے معاملے میں جھگڑا ہو گیا بَيْنَهُمْ آپس میں کچھ کہنے لگے یہ جادوگر نہیں ہے یہ نبی ہے اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں یار کچھ بھی ہے ہمیں تو پیسوں کے لیے کام کرنا ہے فیراؤن چار پیسے دے دے گا ہمارا بھی کام چلے گا چلو جو بھی کرنا ہے اور آگے ایک لفظ سے پتا چلتا ہے کہ فیراؤن کے پاس بھی یہ واپس گئے ہوں گے اور اس کو بھی کہا کہ جادوگر نہیں ہے یہ یہ موجزہ ہے برباد ہو جائیں گے اگر اس کا مقابلہ کریں گے تو فیراؤن نے آنکھیں دکھائیں گے اچھا یہاں آ کر کے تم گزدری کی باتیں کر رہے ہو چلو کرنا ہے تمہیں جادو وَأَصَرُ النَّجْوَا اور انہوں نے چھکے چھکے سرگوشی کی چھپایا چھکے چھکے مشورے کرنے لگے سر جوڑ کے بیٹھے اور سر توڑ کے محنت کی مشورہ کیا کیا کریں لیکن پھر کہنے لگے نہیں کرنا تو پڑے گا چاہے کچھ بھی ہے گویا ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے قَالُوا اِنْ هَاظَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَان قَالُوا انہوں نے کہا پھر انہوں نے بڑے جادوگروں نے چھوٹوں سے کہا یا فرعونی لوگوں نے جادوگروں سے کہا اِنْ هَاظَانِ نہیں ہے یہ دونوں ایک ترجمہ لَسَاحِرَانِ لَا مَانَ مِئِ اللَّا کے مگر یہ دونوں جادوگر ہیں دوسرا ترجمہ اِنْ مَانَ إِلَّا بے شک یہ دونوں کے دونوں ضرور بزرور ساحرانی دو جادوگر ہیں یُرِيدَان جو دونوں چاہتے ہیں اَنْ يُخْرِجَا کہ نکالیں وہ دونوں کُم تم کو من ارضی کم تمہاری زمین سے بِسِحْنِهِمَا تمہارے اپنے جادو کے ذریعے سے وَيَذْحَبَا اور وہ یہ چاہتے ہیں لے جائیں بِطرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَا تمہارے مثالی طریقے کو تمہارے کلچر کو مٹانا چاہتے ہیں تمہاری تہذیب اور تمدن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو تمہارا شرک والا طریقہ ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ فیراؤن کی کرسی کا خالی مسئلہ نہیں مسئلہ پورے کلچر کا ہے یہ ختم ہو جائے گا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمُ تو تم اکٹھا کرو اپنی تدبیروں کو ثُمَّا تُو پھر آؤ تم صفن صف لگا کر آپ اس میں اختلاع مت کرو اب یہ تقریر کس نے کی ممکن ہے کہ فیراؤنی لوگوں نے کی اور ممکن ہے کہ ان لالچی جادو گروں نے کی جو دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے چلو چلو کچھ کرو کچھ کرو لیکن سمجھ میں ان کو بھی بعد میں بات آئی گی ابھی وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَا اب لگایا انہوں نے نیرہ وَقَدْ أَفْلَحَا اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ اور آگے آئے گا بِعِزْدَتِ فِرْعَون فِرْعَون کی جے یوں نیرہ لگایا اس نے قَدْ أَفْلَحَا یقیناً کامیاب ہوا آج وہ من استعلا جو بلند ہو گیا مطلب جو آج جیت گیا سو جیت گیا اور جو یہاں گرا وہ کبھی اٹھا نہیں قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اِمَّا أَن تُلْقِيَا یا تو یہ بات ہو کہ آپ ڈالیں وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِيَا جائیں ان لوگوں میں سے پہلے جنہوں نے ڈالا قالو بَلْأَلْقُو فیراؤن نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بَلْأَلْقُو بلکہ تم ڈالو کیوں؟ تم آئے ہونا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جادو ہے تو تم اپنے کرتب دکھاؤ اور ہم کو بھی تعلیم مل گئی کہ پہلے باطل کو موقع دو تاکہ وہ اپنا جھوٹ پیش کرے اس کے بعد تم اپنا حق پیش کرو انہوں نے پیش کیا کیا کیا؟ ہر ایک جادوگر اپنے ساتھ رسیاں اور لاتھیاں لے کر آیا تھا اور اللہ جزائے خیر دے ابن کسیر کو خدا جانے کہاں سے روایت لائے کہتے ہیں ستر ہزار جادوگر تھے تو تماشبین کتنے تھے بھئی؟ اور ہر ایک جادوگر جو ہے کئی کئی رسیاں اور کئی کئی لاتھیاں لائیا تھا تو سب نے اپنی اپنی لاتھیاں اور رسیاں ڈالی اور سب سامپ بن گئے تو کتنے سامپ ہوں گے میدان میں؟ اللہ مان و الحفیظ فَإِذَا حِبَالُهُمْ تو اچانک ان کی رسیاں وعسیوہم اور ان کی لاتھیاں یخیلو خیال دلانے لگیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف مِن سِحْرِهِمْ اپنے جادو کی وجہ سے اَنَّهَا تَسْعَا کہ وہ دوڑ رہی ہے حالانکہ وہ دوڑ لیکن جادو بری سے لگ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ فَأَوْجَسَفِيْنَفْسِهِ تو محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خیفتاً در کو موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ تو اللہ کے پیمبر تھے در اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے جادو پیش کیا در اس کا ہوا کہ انہوں نے لاتھیاں ڈالی وہ سامپ بنے کچھ سپنیاں بنی میں اپنی لاتھی ڈالوں گا وہ بھی سامپ بنے گی تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا سامپ بڑا ہے ان کا چھوٹا ہے مگر ہیں تو سارے جادوگر نا تو لوگوں کو حق اور باطل کو پہچاننے میں امتیاز کرنے میں دشواری ہو جائے گی اس کا ڈر ہوا یہ نہیں ڈر ہوا گی یہ پتہ نہیں یہ سامپ کھانا جائیں نہیں نہیں کھانے سے نہیں قلنا لا تخف ہم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام درو مد بے شک آپ ہی بلندر ہوگے کیا کرنا ہے ڈال دے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ڈال دیجئے سارے سہارے توڑ دیجئے کشکول بھی پھینک دیجئے مطلب سامپ بن گئے ہیں سامپ سے بچنے کیلئے لاتھی کی ضرورت ہے لاتھی بھی ڈال دیجئے وہ جو لاتھی نیچے ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک یہی دیکھا تھا کہ لاتھی کیا بنتی تھی سامپ بنتی تھی مگر آج کچھ اور بنی کیا بنی تلقف ما سنعو یہ نگل جائے گی ما سنعو جو کچھ انہوں نے کاری گری کی ہے کیوں انہ ما سنعو بے شک جو کاری گری انہوں نے کی ہے ہوا قیدو ساحر وہ تو جادوگر کی چالبازی ہے وہ نبود کا موجزہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے کوئی کرشمہ نہیں وہ جادوگر کی چالبازی ہے اور جادوگر کبھی کامیاب جادوگر کے مقدر میں ناکامی ہے یہاں کامیاب ہوگا دوسری جگہ ناکام ہو جائے گا ایک جگہ کامیاب ہو جائے گا دوسری جگہ اس ناکام ہوگا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ وَاتَا اور جادوگر نہیں کامیاب ہوتا ہے حَيْسُ وَاتَا وہ جہاں سے بھی آ جائے فَأُلْقِيَ السَّحْرَا موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ڈالی اچانک لاتھی نے ایک سانس لی جتنے لاکھ اور جتنے بھی سانس تھے سب کے سب اس کے پیٹ پورا میدان خالی جیسے وہ میدان خالی ہوا اُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدَا ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں کس نے ڈالے ایسا لگ رہا جیسے کسی نے اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا کسی نے نہیں ان کے ضمیر کی آواز نے کیوں وہ فن والے تھے فن والا فن جانتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادوگری نہیں ہے یہ کرتب نہیں ہے وہ سمجھ گئے یہ نبوت کا موجزہ ہے یہاں بعض لوگوں سے خطا ہوئی انہوں نے کہا کہ جادوگر سمجھ گئے تھے مگر فراؤن کو ابھی شبہ تھا غلط کہا انہوں نے قرآن پاک خود کہ چکا گئے فراؤن کو ان سے زیادہ یقین تھا پہلے سے یقین تھا لیکن وہ جان گوج کر ماننا نہیں چاہتا تھا اور جو اس سے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آیا جو آدمی شک اور شبے کی وجہ سے کافر ہے اس کو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے اور جو جان بوجھ کر کافر ہے سب کچھ معلوم اگر پھر بھی مانتا نہیں اس کو کبھی زندگی میں ایمان نصیب نہیں ہوگا بلکل حضرت عمر اور ابو طالب کا قصہ ہمارے سامنے ہے سجدے میں گر گئے نیرہ لگایا قالوا آمنا برب حارو کہا ہم ایمان لے آئے حارون کے رب پر و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اس رب کو مان لیا جن کو یہ مانتے ہیں قال آمن تم اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو بے شک یہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہاری پلاننگ ہے یہ تمہارا استاز ہے پہلے اس کو بھیجا پھر دھما گئے پھر تمہارا پلان تھا کہ تم ہار جاؤگے گروہ سب جیت جائیں گے یہ سب تمہارا مشن ہے پہلے تو فیرون گھبرا گیا کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آنے لگی تو کہتا ہے میں خدا بنا ہوا اور میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے پھر تھوڑی ہوش سمالی پھر یہ بات کہی کہ یہ تمہارا پلان ہے یہ وہ تمہارا گروہ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اب سنو ضرور بزرور میں کاتوں گا تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پوں کو من خلاف مخالف جانب سے اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا فی جزوع نخل خجور کے تنوں میں اور تم ضرور بزرور جان لوگے کون ہم میں سے زیادہ سخت عذاب کے اعتبار سے اور کس کی سزا زیادہ باقی رہنے والی ہے مطلب اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہو اب پتہ چلے گا خدا کا عذاب زیادہ سخت ہے کہ میرا خدا کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن اللہ جب دیتا ہے دہیں چج بھی دیتا ہے قالو لن نوسیرہ کا انہوں نے کہا ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے تجھ کو علا ما جانا وہ حقیقت جو ہمارے سامنے آ چکی ہے من البینات صاف صاف نشانیاں والذی از ذات کی قسم فترانا جس نے ہم کو پیدا کیا فقضی ما انتقاض کر ما انتقاض جو تو کر سکتا ہے انما تقضی حاضی الحیات الدنیا تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے ہم اس سے ڈرتے نہیں مسئلہ موت کا ہے مسئلہ قبر کا ہے مسئلہ آخرت کا ہے انہا آمننا بربنا بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر لی اغفر علینا تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو ماف کرے خطایا آنا ہماری خطاؤں کو اور ماف کرے ما اس چیز کو اکرہتا تُو نے مجبور کیا نا ہم کو علیہ جس چیز پر کیا چیز ہے من السحر یعنی جادو پر یہی میں نے کہا تھا کہ جب وہ مسئلہ علیہ السلام کے سامنے آئے اور مسئلہ علیہ السلام نے وہ ایک سیکنڈ کی تقریر فرمائی مگر اس سے گھبر آ گئے انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اس کے بعد فیراؤن نے ان کو مجبور کیا انہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا تم یہاں آ کر بیستی کراتے ہو نہ کٹوانے لگے ہو میری کرو مقابلہ کرو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے واللہ خیر وعبقا تو کہتا ہے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے کون باقی رہے گا اللہ زیادہ بہتر ہے اللہ باقی رہنے والا ہے انہوں بات یہ ہے من یعطی ربہو جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرمن جرم کرنے کی حالت میں فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم بے شک اس کے لئے جہنم ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا جہاں مرے گا بھی نہیں وَلَا يَحْيَا جہاں موت زندگی بھی نہیں ملے گی یعنی موت تو وہاں آئے گی اور جینے کی طرح جیے گا بھی نہیں وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنَا اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان قبول کر کے قد عمل الصالحات اس حال میں کہ اس نے نیک عمل کیوں گے فَاُلَا اِقْلَهُم تَرَجَاتُ الْغُلَا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تُزَكَّو اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکی اختیار کی یہاں تک کا یہ مضمون ایمان والوں کو سنایا گیا مکہ میں کہ تمہارے ساتھ آج کے فیراؤن ابو جہل اور اتبا اور شہبہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو جادو گرہوں کے ساتھ کیا کیا گیا مگر یہ کوئی پیچھے ہٹا ایمان سے بس یہ باتیں سن کر کے صحابہ کا ایمان بنتا تھا پھر سمیہ چر تو جاتی تھی مگر ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کوئی سعودہ نہیں کرتی تھی صدق اللہ قولان العظیم تھوڑا سا کل کے لئے بتائیے کل جمعہ ہے تو کب شروع کریں سبق جمعہ سے پہلے ہی پڑھ لیں کہ جمعہ کے بعد پڑھیں خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا تو اگر بعد میں ہی پڑھیں تین بجے شروع کر لیں تو تین بجے سے سیدھا ہم ساڑھے پانچ تک پڑھیں گے دھائی گھنٹے مارے بہتے ہیں جی اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا جمعہ کی تیاری کریں گے سورے کا ہم پڑھیں گے دوسری چیزیں ٹھیک بہت اچھا صدق اللہ ہاں کل بارہ بجے والا بیان نہیں ہوگا اس ٹھیک میں آپ تیاری کیجئے چونکہ جمعہ پر بیان ہوگا تو ایک ہی کافی ہے مگر کم سے کم آپ حضرات ایک بجے سے پہلے آپ تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں ایسا نہ ہو کہ باہر کے لوگ مسجد میں آئیں اور آپ باہر تشریف لے جائیں موسیقی